نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اللہ بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سب سے پہلے تو مجھے جو پروگرام میں تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے اس کا ذکر کرنا ہے اور اس کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقولہ ہمارے لئے معذرت کی بڑی آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ عرفت ربی بے فسخ العظائم حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے ارادے سے بالہ تر کوئی ارادہ ہے کہ جس کے تحت میرے ارادے بدلتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں اس حوالے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا تو خیال تو یہ تھا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے رات میں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ اب ہندوستان پر اپنی توجہ کو مرتقس کر کے اسلام یہاں کب آیا کن کن مراحل سے گدرا اور یہ کہ اس میں پھر جب احیاء کا ایک عمل شروع ہوا تو اس کے کون کون سے گوشے تھے اور اسی کے حوالے سے پھر یہ بات کہ ہم کس گوشے میں کچھ کوشش کر رہے ہیں لیکن متعدد احباب نے اور رفقہ نے مجھے توجہ دلائی کہ اس وقت جو سیاسی حالات ہمارے ملک کے ہیں اور ان کے زمن میں جو وقتاً فوقتاً میرے بیانات آتے رہتے ہیں جن سے بہت سے رفقہ تنظیم کو بھی اور جو ہمارے اور ویل ویشر سے خیرخواہ ہیں ان کو بھی بڑی الجن پیش آتی ہیں اس کے اعتبار سے زیادہ ضروری ہے کہ اس خطبے کو لفظ بلفظ پڑھ لیا جائے میں نے بھی محسوس کیا کہ ان کی بات صحیح ہے تو پہلے ہم اس خطبے یوم اقبال کا مطالعہ کریں گے لیکن چند باتیں مجھے تمہیدن ارز کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو اب تک کہ ہمارے مطالعے کا ایک پہلو سے ایک نتیجہ ہے جو بار بار ہمارے سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ملکی اور قومی سیاست ہے اس کا جو مین دھارہ ہے اس کا رخ سیکولرزم کی طرف ہے اس لیے کہ پوری دنیا پر اس تہذیب کا غلبہ ہے جس کا کہ ہم نے اسلام کی نشت تسانیہ میں مطالعہ کیا ہے اور عالم اسلام بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے اسی قرآن ارزی پر مسلمان بھی آباد ہیں وہ مادہ پرستانہ فکر یہاں بھی ذہنوں میں سرائط کیے ہوئے ہیں اور ابھی کوئی ایسی مؤثر تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکی ہے کہ جس سے یہ رخ جو ہے خدا پرستی اور آخرت کی ترجیح اور روحانیت کی طرف بڑا جا سکا ہو تو بحثیت مجموعی وہی رخ ہے جو پوری دنیا کا رخ ہے یہی ہماری قومی اور سیاسی سطح پر جو زندگی ہے اس کا مین دھارہ ہے یعنی سیکولرزم اسی کے تحت آزادی کی تحریکیں چلیں ان میں بھی اسلام کا پوری دنیا میں کہیں نام بھی نہیں لیا گیا سوائے تحریک پاکستان کی یہاں بھی بس وہ ایک نعرہ تھا اس تحریک کے اندر اصل روح جو ہے وہ مذہب کی نہیں تھی البتہ یہ ضرور ہے کہ اس اعتبار سے ممتاز ہے ممیز ہے کہ اور کہیں نام بھی نہیں لیا گیا یہاں کم سے کم نام تو لیا گیا اور پھر جس طرح بقیام مالک کے اندر آزادی کے بعد وہ عوامی سیاست یا قومی جو تحریکیں ہیں ان کا رخ جمہوریت اور پھر سوشلزم کی طرف چلا ہے وہی صورتحال مور اور لیس کم ہو بیش ہمارے ہمی ہیں تو پہلے تو یہ ایڈنٹیفکیشن ہے صورتحال کی جس کو سمجھ لینا چاہیے یہ بازے میں رکھئے کہ جب ہم تحریک احیاء دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری توجہ خاص جماعتوں پر مرتقیز ہو جاتی ہے لیکن جب آپ کل میں دیکھیں گے کہ ہمارے جو محیط ملی ہیں اس وقت جو امت مسلمہ ہے مسلمان قومیں ہیں ان میں عددی اعتبار سے تو ان لوگوں کی آٹے میں نمک کے برابر بھی نسبت نہیں بنتی کہ جو ان تحریکوں سے وابستہ ہیں اصل قومی دھارہ اصل عوامی سیاست کا رخ جو ہے وہ احیائی رخ پر نہیں ہے وہ دین کے رخ پر نہیں ہے وہ تو بالکل جو بھی اس وقت کا دنیا کا مجموعی مزاج ہے مجموعی سوچ ہے وہ اسی کا ایک جز ہے دان اسی رخ پر بہرہ آئے تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کا تو ہم سمجھتے ہیں اصل اہمیت اسی کی اور ہے وہ ہمارے نقطہ نگاہ سے اہمیت اسی کی ہے لیکن یہ کہ اس وقت جب ہم قومی اور سیاسی مزاج پر مفتگو کرتے ہیں تو اپنی نگاہ کو وسیع کر دینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں پوری قوم کو ایک کل کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھنا ہے عوام کے جو بحیثیت مجموعی جو ان کی سوچ کے انداز ہیں جو ان کی ویلیوز ہیں جو ان کی اقدار ہیں جو ان کا طرز زندگی ہے جو ان کا طرز فکر ہے اس کو سامنے رکھنا اس اعتبار سے جو بات میں کہا کرتا ہوں اور بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ عملا تو ہم لوگ سب کے سب سکلر ہیں یعنی پوری قوم پوری ملت اسلامیہ اس کا مزاج تو یہی ہے کہ دین و مذہب کو فیصلہ کن انصر کی حیثیت شاز افراد ہوں گے جن کی زندگیوں میں دین اور مذہب کو فیصلہ کن مقام ہوں وہ بھی شاز ہوں گے باقی یہ کہ بحثیت مجموعی قوموں کو اگر معاملہ لیں گے تو وہ تو اسی رخ پر ڈان جس رخ پر بہرہ آئے پوری دنیا کا اسی رخ پر حبارہ بہرہ آئے تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی قومی سیاسی جو زندگی ہے اس میں ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے یہ تو بنیادی ہوا سیکولرزم آزادی جمہوریت سوشلزم آگے سوشل ڈیموکریسی یہ گویا کہ یہ تو رخ ہے اس قومی دھارے کا عوامی دھارے کا پوری دنیا کا یہی ہے ہمارا بھی یہی ہے لیکن اس میں ایک شیئے اضافی ہے پاکستان کے حوالے سے اور وہ پاکستانی سیاست کا عدم استحکام ہے کوئی مستحکم سیاسی جماعتیں یہاں نہیں بن سکیں مستحکم سیاسی ادارے وجود میں نہیں آسکیں ہماری قومی زندگی اگر پاکستان کب ہمیں قوم سمجھ کر چل رہے ہیں ملت اسلامی یا پاکستان تو اس کا اکثر و بیشتر حصہ بارش اللہ کے تحت گزرا ہے تو یہاں پہ عدم استحکام بھی ہے یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے یہ دو فیکٹرز ہیں اہم ترین کہ جو ہماری قومی اور سیاسی زندگی کے ہیں ان کو اچھے طریقے پر ان کو آئیڈنٹیفائی کر کے ان کی صحیح اس کا فہم اور شعور جو ہے پیدا کر کے بات کو آگے چلانا چاہیے تیسری بات یہ کہ سیاست کا منظر جو ہے اس وقت ہمارے ملک کا یہ بھی دن بدن تبدیل ہوتا ہے مثلا ایک منظر اس وقت کا ہے اس کی میں کچھ تھوڑی سی منظر کشی ابھی کروں گا کہ وہ کیا ہے ایک منظر ایک سال پہلے کا تھا جب الیکشن کے نتائج آئے اور صورت کے حال اس ملک کے اندر جو بھی بسات بچھی اس وقت کیا تھی ایک منظر اس سے بھی ڈھائی سال پہلے کا تھا جبکہ میں نے یہ خطبہ دیا تھا یوم اقمال کو اکیس اپریل انیس سو چھے آسی تو یہ تین منظر ہیں جو اس تھوڑے سے عرصے کے در بدل گئے لہذا اس وقت اب آپ یہ خطبہ پڑھیں گے تو عجیب محسوس کریں گے کہ یہ تو کوئی اور ہی منظر ہے جس کی آکاسی ہو رہی ہے بالفعل کہ اس وقت جو منظر ہے اس کو میں اگر تعبیر کروں دائیگرمیٹک ریپریزنٹیشن کہ ایک کوئی ستارہ اوپر ہوتا ہے اور نیچے یہ پارٹیز وہ سب کی سب اس کی تانگیں گھسلکنے کی فکر یہ ہماری سیاست کا ایک مستقل منظر ہے جواباً وہ فشنگ وہ جو ہے ان میں سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش یہ ایک رسہ کشی ہے اس وقت یہاں پر پی 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 ہے اور باقی سب کے سب جو ہیں ان میں کوئی اصول کا معاملہ نہیں کوئی نظریاتی ہمہنگی کا معاملہ نہیں ایک کے نزدیک جہاد افغانستان جو ہے دور صحابہ کے بعد کا عظیم ترین جہاد ہے اسلامی ایک کے نزدیک وہ فساد ہے وہ صرف امریکہ اور روس کی باہمی عویزش اس کے سوا کچھ بھی نہیں زمین اور آسمان کے فرق ایک سیسیشن ایک پاکستان کے سب سے بڑے عالم بردار ہیں لیکن سب جمع ہو جائیں گے تاکہ اس کی ٹانک گسیت لیں اور اس کا کام کیا ہے وہ کوشش کر رہی ہے اس طلاب کے اندر سے فشنگ کی کہ کبھی کسی کو ہک کر لیا کبھی کسی کو ہک کر لیا کہیں کوئی آگئے یہ منظر ہے ہماری سیاست کا اصحابت اور یہ منظر اس سے پہلے دو تین مرتبہ دھورایا جا چکا ہے سب سے پہلے یہ صدر ایوب کے خلاف سب جمع ہو گئے وہ ڈیک ہے پی ڈی ایم ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے سب جمع ہو گئے یہ کے نتیجہ کیا برامد ہوا وہ کل ہم پڑھ چکے ہیں شامت عام علمہ صورت بھٹو گریف تھا کم سے کم یہ بسرا ان کے اعتبار سے تو درست ہے کہ جو انٹی بھٹو جو جذبہ ہے جن کے اندر گہرا ہے ان کے اعتبار سے تو شامت عام علمہ ان کی تھی اس کے بعد یہی پروسس جو ہے دھورایا گیا بھٹو کے بارے میں پھر جمع ہو گئے سب کے سب لیفٹسٹ بھی رائٹسٹ بھی پھر رائٹسٹ میں سیکلر بھی اور مذہبی بھی پھر مذہبیوں میں آرثوڈاکس بھی لیبرل بھی سب جمع ہو گئے اس کی ٹانگسٹ نے کیا اور جذبہ ہر مرتبہ جو اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے مرچ مسالہ وہ مذہب کا ایوب کے خلاف بھی جو مرچ مسالہ اس تحریک کو ملا وہ مذہب کا تھا بھٹو کے خلاف بھی جو مرچ مسالہ نگایا ہے وہ نظام مصطفیٰ کا تھا اور یہ تیسری بار اب ہو رہا ہے درمیان میں ایک عرصے کے اندر یہ بات نہیں ہو پائی اس طریقے سے یعنی صدر زیاؤلحق کے خلاف اگرچہ بنی ایم آر ڈی اور ایم آر ڈی میں بھی وہ سارے ایکسٹریم آناسر جمع ہوئے ہیں لیکن صدر زیاؤلحق صاحب نے کم سے کم یہ مہارت دکھائی سیاست کے اندر کہ مذہبی طبقات کو یا توڑ دیا ان کو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے لیا جمعیت اہل حدی سپلٹ ہو گئی ایک حصہ کم سے کم باہر رہا جمعیت علماء اسلام دو حصوں میں بٹ گئی ایک کو اس نے کھینچ لیا ایک ایم آر ڈی میں شامل ہو گیا جمعیت علماء پاکستان نام کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک انصر وہ نظام مصطفیٰ کے نام سے کسی بھی نام سے وہ ان کے ساتھ جا کر مل گیا دوسرا انصر باہر رہا جماعت اسلامی گو مگو میں رہی پہلے وہ مدارک کا حق جو تھا اس نے کھینچ لیا تھا بعد میں وہ نہ ادھر نہ ادھر آخری وقت میں آ رہی تھی قریب ایم آر ڈی کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا اس سے وہ صورتحالی تبدیل ہو گئی بلکل نہیں سیچویشن پیدا ہوئی اس وجہ سے وہ گیارہ سال کھینچ گئے ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ مذہب کے نعرے کو منوپلائز نہ کر چکے ہوتے زیاؤلق صاحب تو بہت جلدی ان کا بھی اقتدار کا سنگاستن جو ہے اسی طرح ڈول جاتا جیسے ایوب خان کا ڈولا یا جیسے بھٹو صاحب کا ڈولا یا جیسی سیچویشن اب بن رہی ہے یہ ایک منظر ہے ہمارے ملک کی سیاست کا جو میں نے چار آپ کو منظر دکھا دی بدلتے رہتے ہیں یہاں پر سین کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے لیکن یہ کہ ایک منظر یہ ہے جس کو ہمیشہ پہچان لینا چاہیے ایک منظر تھا ایک سال پہلے کا اس میں صورت جو بنی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تجزیہ کیا تھا کہ اگر اس کو آپ سینٹر کہیں تو ایک طرف رائٹ ٹو دی سینٹر ہے مسلم لیگ اور لیفٹ ٹو دی سینٹر ہے پیپلس پائٹی باقی ان میں کوئی فرق نہیں وہی وڈیرے وہی سرمایہ دار وہی زمیدار وہی ان کا رہن سہن وہی ان کی ویلیوز وہی ان کے اقدار وہی ان کی تہذیب وہی ان کا تبدو اس مرتبہ پیپلس پارٹی کسی نظریاتی روہ پر نہیں آئی ہے امریکہ کا کم سے کم این او سی تو لے کر آئی ہے اشیر واد نہیں تو این او سی تو امریکہ کا اس کے پاس تھا باقی یہ ہے کہ اشیر واد بھی تھی پھر یہ کہ نعرے پہلے تو بھٹو نے اس دور میں تو لگائے تھے وہ سوشلزم اس دفعہ تو کوئی دارہ ہی نہیں لگا ملکہ یہ تو پیور ایک جو ہمارے ملک کی سیاست جو ہے اس کے اندر جو اصل پاور بیسز ہیں زمیدار جاگیدار سرمایہ دار یہ انہی کے دو حصے تقصیم ہو گئے اور ہمارے ہوتا یہی ہے کہ ہر جگہ کی ایک لوکل سیاست ہوتی ہے جو آپس میں لوکل مقابلے چل رہے ہوتے ہیں تو ایک وڈیرہ ایک طرف جائے گا تو دوسرا لا محالہ دوسری طرف جائے گا یہ نہیں کہ اسے کوئی محبت ہے اس سے حب علی کی وجہ سے وہ ادھر نہیں جاتا وہ بغض معاویہ کی وجہ سے ادھر جانے کر مجبور ہوتا ہے تو یہ ایک رسہ کشی ہوتی ہے تو اس وقت جس شکل بنی تھی کہ اب اس کے بعد کچھ اور پارٹیاں تھی جو زیادہ لیفٹ کی طرف تھی مثلاً یہ استقلال اگرچہ وہ آئی نہیں ہو تو ختم ہی ہو گئی ہے اس سے آگے اور ہیں یہ جو ہیں لیفٹسٹ اب ان کے نام بھی یاد کرنے مشکل ہے کبھی وہ نیپ ہوتا تھا کبھی پھر اے ان پی ہے کبھی پی ان پی ہے یہ بڑا مشکل ہے نام یاد رکھنا پھر ان میں کبھی پلی جو صاحب ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی جو اب فوت ہو گئے ہیں بزن جو صاحب کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے بڑا مشکل ہے یہ یاد رکھنا کہ اس وقت سب کو جمع رکھنے والی چیز یہ کہ لیفٹسٹ اور اس لیفٹسٹ کے دو انسر ہوتے ہیں ایک تو عوامیت اور سوشلزم کی طرف رجحان دوسرے ویجنلزم اپنے اپنے علاقے کے کی نیشنلیٹریز اور ان کا ایک مفادات کا تصور یہ دو اجزائے ترکیبی لیفٹ کے ہیں ہمارے تو لیفٹو دی سینٹر جن میں دوسری جماعت یہ تحریک استقلال بھی تھی لیکن وہ اس الیکشن میں اس مرتبہ بالکل یہ ابلیوییٹ ہو گئی ختم ہو گئی اور پھر یہ اور ادھر جو ہے یہ پھر ایک جماعت کی حیثیت سے جماعت اسلامی ایک ملگیر چاہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے چند آدمی آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک پارٹی کی حیثیت سے اورگنائزیشن کی حیثیت سے اپنے کارکنوں کی حیثیت سے وہ ایک ملگیر بہرحال اس کا ایک کردار ہے اس کے بعد آپ کو پھر جو علماء کی ملیں گی اس کا بھی حال یہی ہے کہ وہ جمعیت جو ہے جی ایو آئی ہے جی ایو آئی کا کونسا گروپ ہے جی ایو پی ہے جی ایو پی کا کونسا گروپ ہے اور جمعیت اہل حدیث ہے تو اس کا کونسا گروپ ہے یہ بھی اسی طرح کے ان کے بھی کہیں ریجنل انفلوینسز ہیں اس وقت تو وہ جمعیت اہل حدیث تو بالکل ہی ایک زمانے میں تو اخبارات میں اس کا چرچہ اور شہرہ اور وہ سب کچھ ہوتا تھا اب تو اس کا کوئی وجود ہی کئی نظر نہیں آتا کہاں گئے لیکن یہ کہ انتخاب کے بعد اصل میں یہ تھا اصل قوت آئی تھی ان کے پاس اس وقت میرا مشورہ یہ تھا کہ اس ملک میں اگر سیاست کی گاڑی کو چلانا ہے پٹڑی پر جو بڑی مشکل سے چڑھی ہے دوبارہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہوا ہے ورنہ ہمارا ملک تقریبا ٹکڑے ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا تباہی کے ہلاکت کے اور ملک ختم ہو جاتا ہے یہ بڑا ہی فضل ہوا اللہ کا اور ضیاء الحق صاحب پر تو بہت ہی بڑا کرم ہوا ورنہ تھوڑی دیر کی بات تھی اب کہ گلی گلی وہی ہونا تھا جیسے اصدر ایوب کے ساتھ ہوا تھا ایوب کتہ ہائے ہائے وہی ہونا تھا ضیاء الحق کتہ ہائے ہائے یہ ہونا تھا اس لیے کہ یہ نعرے میں کوٹلی ایک جگہ ہے آزاد کشمیر میں وہاں دیواروں پر بڑے بڑے بولڈ الفاظ میں یہ نعرے لکھے ہوئے دیکھایا تھا کہ ضیاء الحق کو کتہ کہنا کتے کی توہین ہے یہ تو اس سے بھی آزمان جاری تھی تو بارہاں اللہ نے ان کو بھی دھاپ لیا اپنے فضل و کرم سے شہادت کی چادر اللہ نے چڑھا دی اس کے اوپر باقی یہ ہے کہ ملک کو بچایا یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم تھا لیکن میرا اس وقت مشورہ یہ تھا کہ پارلیمانی سیاست کے لیے دو پارٹیز کا مستحقم ہونا بہت ضروری ہے پیپلز پارٹی نے گیارہ ورس حکومت سے باہر رہ کر پرسیکیوشن سہ کر کچھ نہ کچھ کوالیفائی کیا ہے کہ یہ پارٹی ہے اب مسلم لیگ ہے در حقیقت دوسری اس کو منظم ہونا چاہیے اور یہ جو اتحاد وغیرہ ہیں یہ جو وہ منفی سیاست ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے ہاں افیکٹیو ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ اچھا ہے چاند تارہ کی مثال میں نے بنائی ہے مذہب کا ایک تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کر پھر تاریخ اپنے آپ کو اس طور پر ریپیٹ نہ کرے بلکہ یہ ہے کہ اس کو مستحکم کیا جائے جی ایو پی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر مسلم لیگی ذہن کے ہیں جیسے کہ مولانا عبدالسطان نیازی صاحب ہے خود مولانا نورانی میاں جیسے کہ ان کے اسلاف تھے مسلم لیگ میں تھے مولانا عبدالحامید بدعیونی بغیرہ یہ حضرات سب کے سب جتنے بھی سجادہ نشین تھے پورے ہندوستان کے وہ سب مسلم لیگ میں تھے اس اعتبار سے انہیں اس کو مستحکم کرنا چاہیے اسی کی حوالے سے وہ بات میں نے کہی تھی کہ ایک جاندار شخصیت اُبھر کر آئی ہے پاکستان کے سیاسی افق پر اور وہ خود سوگہ سرمایہ دار ہیں اس حیثیت سے جو سکہ رائے جو الوقت ہے ہماری سیاست کا وہ بھی ان کے پاس ہے موجود ہے وافر مقدار میں موجود ہے لہذا انہیں یعنی نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اس وقت وزارت کے علیہ کو چھوڑیں اور یہ کشمکش اور یہ تصادم جو ہے جس میں کہ ہو سکتا بل ٹوٹ جائے گیا تو کوئی تو ماں بنے پاکستان کی جو قربانی دینے کو تیار ہو لہذا انہیں مسلم لیگ کو مستحکم کرنے اورگنائزیشن پر اس کے توجہ ست کرنی چاہیے یہ منظر ایک سال پہلے کہا ہے اب تو یہ منظر بدل چکا اب منظر وہ ہے اس طرف صورتحال جا رہی ہے کیا نتیجہ نکلتا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن میں اس وقت صرف آپ کو تین منظر دکھا رہا ہوں تیسرا منظر وہ ہے کہ جو سن چھہاسی میں تھا وہ یہ تھا کہ ایک عوامی سیاست کا ایک مین دھارہ جس کے کچھ ٹرنڈز ہیں جس کے کچھ رجحانات ہیں وہی سیکلرزم کے ساتھ جمہوریت سوشلزم یا سوشل ڈیموکریسی آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو نے یہ کہا تھا کہ میں سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہیں ہوں آئم اے سوشل ڈیموکریٹ یہ سوشل ڈیموکریسی کا لفظ جو ہے یہ سویڈن نوروے وغیرہ کا جو نظام ہے کہ وہاں نہ کمیونسیم ہے لیکن اس طرح کی ننگی سرمایہ داری بھی نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان دونوں کا ایک بلینڈ ہے جیسا کہ ہم نے نشت ثانیہ میں پڑھا ہے کہ یہ مختلف نظام ہے ان کے بلینڈنگ ہوتی رہتی ہے اور پھر ایک کا ایک جو ہے تیسس بنتا ہے اس کا جوابی رد عمل انٹی تیسس بنتا ہے پھر سنتیسس ہوتا ہے تو سوشلزم اور ڈیموکریسی میں اب ایک سنتیسس ہوا ہے اور وہ ہے سوشل ڈیموکریسی تو جو سیکولر تھوٹ ہے دنیا کا وہ اس رخ پر جا رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا گوربچوف کے جو اب یہ تاغہ اقدامات ہیں وہ بھی در حقیقت اسی سنتیسس کی علامت ہے کہ جس ایکسٹریم پر کومنزم چلا گیا تھا وہاں سے وہ تدریجن واپس آ رہے ہیں ڈیموکریسی کے اندر جو عالی اقدار ہیں انہوں نے پل کیا ہے انہیں واپس آنے پر مجبور کیا ہے اور وہ اپنے اس سوشلزم کے ساتھ ڈیموکریسی کا ایک پیچ ورک کر کے اس کا ایک قلم لگا کر سوشل ڈیموکریسی کی کونسٹر پر کی طرف آئیں گے تو یہ تو یوں سمجھئے کہ سیکلر سیاست جو اس وقت دنیا کی چل رہی ہے یہ اس کا ایک رخ ہے پوری دنیا اسی رخ پر جا رہی ہے پاکستان کا معاشرہ بھی بائی انڈالج بحث کے تو مجموعی اسی رخ پر چل رہا ہے وہی اس کے ٹرینڈ سے تو یہ دو منظر جو ہیں انہیں علیدہ رکھیں اس وقت ذہن سے نکال دیں وہ منظر کے جو اصل ہے انڈرنیت جس کے اوپر یہ مختلف جماعتیں مختلف عوقات میں اس سٹیج کے اوپر پلے کرتی رہتی ہیں کبھی کوئی نعرہ لگا دے گا عوامیت کا جمہوریت کا کبھی کوئی دوسرا نعرہ لگا دے گا سوشلزم کا معاشی عدل کا تو اس میں جو چوتھی بات ہے تمہید میں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کل یہ اسلامی تحریک کے زمن میں اس حقیقت کو پہچانا کہ اہمیت افراد کی بھی بہت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جماعت یا تنظیم علماتوں اور تنظیموں سے تحریک بالاتا رہے اور تمام تحریکیں ایک ہمہ جہتی اہیائی عمل کا جزہیں وہ سب سے اوپر کا کونسپٹ ہے تو اس تصور کو یہاں بھی آئیڈنٹیفائی کیجئے یہ جو سیکلر اور سیکلر ڈیموکریسی یا سیکلر سوشلزم یا سوشل ڈیموکریسی یہ جو دھارہ ہے اس میں بھی افراد کی بھی اہمیت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو کی بڑی اہمیت تھی وہ بلکل ایک نئے فنومنم کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست کے سٹیج پر نمودار ہوا اس نے زوردار نعرہ لگایا اس نے مزدور کو ایک سینس آف آنر سینس آف پریسٹیج دی اس نے کسانوں کو بھی احساس دیا کہ ہم بھی انسان ہیں یہ جاگیردار ہی نیرے انسان نہیں ہیں ہم بھی انسان ہیں اگرچہ نتائج فوری طور پر منفی نکلے مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا سیاست کو وہ وڈیروں کے ڈرائنگ روم سے نکال کر سڑکوں پر گلیوں میں لے آیا اگرچہ فوری نتائجہ اس کا بھی منفی نکلا کہ سڑک اور گلی میں رائے تھا گنڈے کا تو اس سیاست کی جو عصمت دری ہوتی تھی وہ کسی وڈیرے کے ڈرائنگ روم میں تو رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہوتی تھی اب جو ریپ ہوا ہے تو وہ گلیوں میں ہوا ہے گنڈے کے ہاتھوں ہوا ہے تو فوری نتائج جو ہوئے وہ تو بڑے منفی نکلے ہیں لیکن یہ کہ یہ بہت بڑا بریک تھو تھا کہ وہ فیوڈل دور کی سیاست سے ایک دفعہ اس نے جمپ دے کر اس قوم کو اور ملک کو نکالا تھا اگرچہ دوبارہ وہ پلنج کر گئی ہے اسی میں سستین نہیں کر سکا اس میں وہ جذبہ نہیں تھا وہ خلوص نہیں تھا ہوا ذنسل سے فیوڈل ہی کودنٹ آؤٹ گرو اس فیوڈل سکن اپنی اس خال کے باہر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا تو وہ بھی اپنی خال کے باہر اس کی وہ فیوڈل جو سکن تھی اسے باہر نہیں نکل سکا اور یہی اس کی فیلیور کی سب سے بڑی وجہ ہے بہرحال اشخاص کی بھی اہمیت ہے لیکن اس سے اوپر جماعتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں جماعتیں در حقیقت اہمیت کی حامل اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مستحقم سیاسی جماعتیں بنی نہیں ہیں وہ تو میڈک ادھر سے ادھر پھدکتے رہتے ہیں بقول مولانا اسلائی صاحب کے میڈکوں کی پسیری ہے ایک میڈک کو سبالتے ہیں دوسرا فدک جاتا ہے دوسرے کو سبالتے ہیں پہلا جو ہے معلوم ہوا کہ اس کا بزاج جو ہے بگڑ گیا ہے تو اس لیے سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر ہے تحریک کرنٹس جو اصل ہیں وہ کرنٹ جو ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس رخ پر ہے تو چونکہ یہ ساڑھے تین سال قبل مجھے خصوصی دعوت دی گئی تھی کہ یوم اقبال پر تم تقریر کرو اور وہ تقریر ہو فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ کا جائزہ یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات تھی یوم اقبال کی تقاریر کے لیے کبھی عنوان وغیرہ معین نہیں ہوئے تو میں نے بھی یہ غیر معمولی بات کی کہ میں بھی پھر لکھ کر لے کر گیا مفصل میرا ایک خطبہ تھا جو میں نے وہاں پڑھ کر سنایا ہے اس میں میں تھوڑی سی مضاحت عور کر دوں اور وہ ہے کہ فکر اقبال کی میرے نزدیک اہمیت کیوں ہے اگرچہ عنوان تو یہ اس لیے بنا کہ تقریر مجھے کرنی تھی یوم اقبال کے جلسے میں تو عنوان تو اصلاً اس وقت سے بنا لیکن یہ ہے کہ فی الواقع میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے اسلام کی صحیح ترین ترجمانی اب صحیح ترین جو ہے یہ اس وقت ایکزسٹنگ جو ترجمانیاں موجود ہیں جو انٹرپریٹیشنز اسلام کی یا نظام اسلام کی اس وقت ہے ان میں صحیح ترین ترجمانی اس دور کی فکری سطح پر وہ علامہ اقبال نے کی میں نے اپنی اس تقریر میں جو کبھی سنتہتر میں کی تھی علامہ اقبال اور ہم اس میں بھی میں نے یہ قرار دیا تھا کہ عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت سب سے بڑا دعی للقرآن علامہ اقبال ترجمان القرآن علامہ اقبال یہ لفظ کہے گئے تھے سلو علا ترجمان القرآن امام ابن تیمیہ کے لیے یہ نعرہ لگا تھا جب ان کا انتقال ہوا ہے کہ آو بھئی چلو بھئی جیسے آپ کہتے ہیں چلو چلو لاہور چلو 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 فلان جگہ چلو تو ایک نعرہ لگا تھا چلو بھئی اب وہ نماز جنازہ ہو رہی اس شخص کی جو قرآن کا ترجمان تھا یا پھر یہ بات کہی گئی ہے مولانا روم کی مصنوی کے لیے مصنوی مولوی مانوی حسد قرآن زردبان پہلوی تو میرے نظریک بلکل وہی مقام علامہ اقبال کا اس طور میں اس پر ہمارے بہت سے احباب کو بڑا شکوا ہوتا ہے خاص طور پر سندھی احباب ان کے ذہنوں میں کچھ بود ہے دیا گیا علامہ اقبال کے خلاف اور یہ بات ظاہر بات ہے کہ جو مذہبی بزاج کے لوگ ہیں ان کو بھی بڑی کھلتی ہے داڑی بڑا آدمی پڑھتا ہوگا تو اکیلہ کبھی پڑھتا ہوگا تنہائی میں نماز اس کی زندگی کا کوئی نمائع انصر یا جز نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا حال ہی میں کہیں کہ ان کے صاحبزادے نے بڑے بڑے سچ لکھ دیئے ہیں اس اعتبار سے جسٹس جعوید اقبال کا میرے نگاہ میں بڑا مقام اوچھا ہو گیا حالانکہ میں ان کے بارے میں کوئی اوچی رائے نہیں رکھتا تھا لیکن ان کی جو کتاب ہے یہ زندہ رود اس کو کچھ پڑھا ہے میں نے تو میں ان کا کم سے کم اس بات کا قائل ہو گیا کہ کہیں انہوں نے کبر اپنی کیا ہے اپنے والد کے معاملے کو ڈیفنڈ بھی کیا ہے تو بڑے معقول انداز میں ڈیفنڈ کیا ہے وہ جذباتی انداز کے اندر اور عصبیت کے انداز کے اندر نہیں بلکہ یہ کہ صحیح صحیح بات کہہ دیا ہے کہ عیدین کی نماز تو ضرور جا کر مسجد میں پڑھتے تھے اب یہ انہوں نے نہیں معلوم کہ وہ مسجد میں ہوتی نہیں وہ تو ہوتی ہے باہر لیکن اب چونکہ شہروں میں چونکہ ہوتی مسجد میں ہے بالفعل باقی یہ کہ جمعہ کے لیے بھی انہوں نے نہیں کہا کہ وہ جمعہ کے لیے جاتے تھے تو اس اعتبار سے دینی اعتبار سے عملی اعتبار سے تو ان کا معاملہ بہت پتلا تھا اقبال بڑا اپدے شک ہے من باتوں میں محل لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا بلکہ ایک واقعہ تو یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قوال سے تشبیح دیجی مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ لاہور آئے تھے ملاقات بلکہ شاید ٹھیرے بھی تھے علامہ اقبال ہی کے ہاں قیام پذیر تھے اس موقع پر کہیں انہوں نے اپنی بے تکلف میں کہا کہ اقبال اقبال ادھر مو کرو میں تمہارے مو پر تھوک دوں کہ تیرے ایک شیر کو پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا اور تُو دیرا کافر کا کافر رہا اب مولانا محمد علی جوہر کا ہے تو اقبال ہس دیئے کہ مولانا اگر قوال کو خود حال آ جائے تو وہ کبھی قوالی کہہ سکتا ہے جو کر سکتا ہے تو میں تو قوال ہوں مجھے حال اگر آ جائے تو پھر یہ قوالی کر رہا ہے ماظرت کا جو بھی اس کو کہا جائے تو میں اس کو جواب دیو رہا تھا اس اشکال کا کہ میں اتنا اوچا مقام جو علامہ اقبال کو دیتا ہوں ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود اس کا سبب کیا ہے میں نے اپنی بعض تقاریر میں اس پر تفصیلن گشتگو کی ہے جمعوں کے ختموں میں دور زوال میں جبکہ ہم لویسٹ ایب کو پہنچے ہوئے ہیں اسلام کا زوال بھی میں نے کہا تھا کوئی امت کا زوال بھی انتہا کو پہنچ گیا اس صدی کے آواز میں اب اس وقت ہمیں اس طرح کی جامع شخصیتیں تو ناممکن ہے کہ مل سکیں جن میں علم بھی ہو فہم بھی ہو فکر بھی ہو تقوی بھی ہو تدیم بھی ہو زہد بھی ہو ذکر بھی ہو فکر بھی ہو یہ تو بہت سے چیزیں ہیں اس وقت غنیمت سمجھنا چاہیے کہ کسی کسی پہلوسے جزوی اعتبار سے اگر کوئی شخصیتیں ہمیں اللہ نے عطا کر دیئے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا اس کا کرم ہے ورنہ یہ تو دور قہت و رجال ہے ایک انتہائی پستی کے اندر پوری امت جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہے تو میں نے وہاں کچھ جمع کی تھی چیزیں ذکر اور فکر ہمارے کچھ حلقے ایسے ہیں ذکر ان کے ہاں فکر نام کا نام نشان بھی نہیں بہت سے مفکرین ملیں گے وہ ذکر دوسرا ذکر تو کیا وہ نماز تک بھی آدھی نہیں عقب سلاتہ لذکری یہ جو بنیادی فرض ہے ذکر کا اس کے لئے وہ بھی قائم نہیں کرتے بعض لوگوں کے ہاں دین کا علم بہت ہے فہم نہیں ہے معلومات کے درجے میں حدیثیں ہزاروں یاد ہوں فقہ کے جزیات بے شمار یاد ہوں یہ علم ہیں معلومات ہیں فہم کسی اور شئے کا نام ہے اس کو یہ ہمارے ہاں پرانے زمانے سے کنٹروورسی علماء اور صوفیاء کے درمیان اور علماء اور جو ہمارے ہاں کے فقہات ہیں ان کے درمیان چلتی تھی اہلِ حدیث وہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کہ اصحاب الرائے یہ کہا کرتے تھے اصحاب الرائے یا اصحاب قیاء سال ہے اصل میں وہ اتار کی اتار ڈرگسٹ وہ دوائیں لے کر بیٹھا ہوا اسے یہ پتہ نہیں کس دوائے کا استعمال کیا ہے ایک حکیم ہوتا ہے وہ نسخہ لکھتا ہے کہ فنا دوائی اتنی فنا دوائی اتنی فنا اس طرح اس کو جمع کرو اور اُبالو اور یہ کرو تو ہم حکیم ہیں یہ اتار ہیں حدیثیں ان کے پاس جمع ہیں لیکن حدیثوں کا محل مقام استعمال ایک دوسرے پر ترجیح ان میں سیلیکشن اور ان کے بابین منطقی رفع یہ ہم کرتے ہیں تو علم اور شئے ہیں وہ اتاری ہے معلومات کی بہت بہت ڈرگ سٹور ہے اس میں تمام معلومات جمع ہیں لیکن فہم کسی اور شئے کا نام ہے تو ذکر اور فکر علم اور فہم پھر تقوی اور تدین یعنی یوں کہ یہ عمل سکتا ہے ایک شخص بہت بڑا عالم ہو لیکن عمل نہیں ہو اس کا ایک شخص ہو سکتا ہے بہت بڑا عامل ظاہد عبادت گزار لیکن نعلم ہو نہ فہم تو یہ مختلف چیزیں ہیں اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں اور ویسے بھی ہمارے محدثین کا اور محققین کا اس حدیث کے بارے میں یا اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر اس امت میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کی تجدید کریں گے تو محدثین کا اور شارہین کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ صدی کا شروع یا صدی کا آغاز یا صدی کا اختتام ہی ہوں زمانی اعتبار سے بھی لازم نہیں پھر یہ بھی لازم نہیں کہ کوئی ایک ہی شخص ہو ہو سکتا ہے ایک ہی زمانے میں مطابد حضرات ہوں یہ ایک اصولی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے جن ذرائع سے پر کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی یہ بھی میرے فکر کی میرے سوچ کی ایک بڑی اہم بات ہے آپ کے حضرات کے علمیں ہوگی ورنہ کہ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا اس کو اللہ تعالی نے تین چیزوں سے پر کیا ہے نمبر ایک حفاظتِ مطنِ قرآن ذمہ داری خود لے لی قرآن گم نہیں ہوگا قرآن زائل نہیں ہوگا قرآن میں تحریف نہیں ہوگی اس کا ذمہ لے لیا جو پہلے کبھی نہیں لیا نہ تورات کا نہ انجیل کا نمبر دو یہ زمانت دی گئی کہ لا تضالو فی امتی طائفت قائمین على الحق میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم اور تیسرے یہ مجددین کا سلسلہ وقفے وقفے سے سو سو برس ایک ایک صدی کے فصل سے اللہ تعالی ایسی شخصیتوں کو اٹھاتا رہے گا کہ جو گرد و غبار دین کے آئینے پر اس عرصے میں آئے گا اسے صاف کر کے دین کی جو اصل وہ پیور شکل ہے پرسٹائن پیوریٹی کے ساتھ دین کو دوبارہ دنیا کے سامنے لے آئے گا تو یہ تین چیزیں ہیں جنہوں نے اس خلا کو پر کیا ہے جو ختم نبوت کے وجہ سے پیدا ہو ورنہ نبی موجود ہوتے تھے اور ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا سلسلہ انسانت چل رہا تھا حضور پر جب وہ ختم گوا تو ان تین چیزوں نے در حقیقت اس کی اس قصر کا جبر کیا ہے اس کمی کی تلافی کی ہے لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ہو تو اس صدی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی اعتبار سے جہادِ حریت کے اعتبار سے علمِ دین کے اعتبار سے تو وہ مقام جو ہے تجدید کا سب سے اہم شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے میں انہیں چودمی صدی حجری کا مجددِ عاظم سمجھتا ہوں لیکن فکرِ اسلامی کی تجدید بالخصوص اس دور کی علمی سطح پر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ لَا يُوَيِّدُ حَذَ الدِّين بِرَجُلِنْ فَاجِرِنْ تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ حالانکہ یہ باتیں تو ان کے بارے میں بڑی غلط مشہور کی گئی ہیں جیسے مولانا ابو القلام آزاد کے بارے میں بھی واللہ عالم اب ہم تو دائر بات ہے کہ تصدیق بھی نہیں کر سکتے تقزیب بھی نہیں کر سکتے حسنِ ذن کی بنا پر ہمیں تقزیب کرنی چاہیے شراب نوشی کی مولانا ابو القلام آزاد کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اڑائی ہیں اللہ مہ اقبال کے بارے میں بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں لیکن یہ کہ نوجوانی کے دور میں اللہ مہ اقبال اس قسم کی جو بھی دلچسپیاں ہو ان کے اندر حصہ لیتے رہے وہ بات کی زندگی ان کی قطعن اس طرح کی نہیں تھی عمل نہیں تھا وہ نماز روزے کا وہ احتمام وہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اس طرح کی گراوٹیں جو ہیں اخلاقی پستی کا معاملہ یا عیاشی وغیرہ یہ چیزیں اللہ مہ اقبال میں نہیں گئی تو یہ ہے در حقیقت میری وہ آپ اپولوجی سے کہلیں یا میری معذرت کہلیں یا میری طرف سے وضاحت سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں فکر اسلامی کی تجدید میں اہم ترین شخصیت اللہ مہ اقبال کی ہے اب آئیے کھول لیجئے اس کو جلدی سے کچھ صفحے پڑھ لیں گے یہ پرلمنری چیزیں ہیں محترم و مکرم صدر مجلس محترم اراکین و کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال لاہور اور معزز خواتین و حضرات اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیعاب مجلس اقبال و یکد و ساغر کش کے مصداق مجلس اقبال میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے لیکن اس بار جس انداز میں اس بندہ ناچیز کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا اس کا شکریہ آدھا کرنے کیلئے مناسب الفاظ واقعیتاً میرے پاس موجود نہیں ہے لہذا مجبوراً ملک نصر اللہ خان عزیز یہ غلط لکھا گیا ہے بلکہ یہ میری اپنی غلطی ہے یہ قاتب کی غلطی نہیں میری غلطی ہے یہ شیر جو ہے یہ در حقیقت انہی کا ہے جن کا آج ذکر ہو گیا مولانا محمد علی جوہر کا ایک بندہ عاصی کی اور اتنی مدار آتے ہیں یہ مصرہ ہے تو بقول مولانا محمد علی جوہر مرہوم میں یہ ان کے الفاظ مستعر لے رہا ہوں کہ ایک بندہ عاصی کی اور اتنی مدار آتے ہیں اصل میں مجھ سے اسرار کیا گیا تھا کہ آپ ضرور شریک ہوں میں نے کہا کہ شامِ الہدہ ہے اسی تاریخ کو کراچی میں مجھے جانا ہے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ شرکت کر لیں وہاں بھی تو وقت ایسا تھا کہ پھر انہیں اپنا وقت تبدیل کرنا پڑا ایک گھنٹہ قبل انہوں نے شروع کیا اور اس ایک گھنٹے میں میں نے یہ خطبہ پڑھا اور سیدھا وہاں سے میں ائرپورٹ گیا اور وہاں سے کراچی سے ائرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوتل پہنچا تھا مجھے آج صبح ہی کی فلائٹ سے شامِ الہدہ کے مستقل پروگرام کے لئے کراچی روانہ ہو جانا تھا لیکن مجلس اقبال میں شرکت کی سعادت کے لئے یہ ادنا سا تردد تو ہر جس کوئی قربانی نہیں کہ یہاں سے سیدھا ائرپورٹ اور ائرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوتل کراچی پہنچوں البتہ منتظمین مجلس کا یہ حسان عمر بھر یاد رہے گا کہ انہوں نے خاص طور پر میری شمولیت کے لئے مجلس کا آغاز اپنے تیشدہ پروگرام سے ایک گھنٹے پہلے کیا اس کے ساتھ ہی اپنی اس بحرومی کا احساس بھی شدت سے ہے کہ آج سے دیر سال قبل کی ایک مجلس کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی آداب مجلس کے خلاف فوراں روانہ ہو جانا ہوگا اور اس طرح میں اپنے سے بدرجہ عالم و افضل اصحاب علم و فضل کے افکار و خیالات سے مستفید نہ ہو سکوں گا بہرحال مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے مستاغ جو میسر آگیا ہے ظریمت ہے اس قسم کی مجالس میں یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ ایک شخص تغیر کر گئے اور روانہ ہو جائے دوسرے مقررین کی بات نہ سنے تو یہ اس کے زمن میں میری معذرت ہے بہت سے حضرات یقیناً اس پر حیران ہوں گے کہ میں اپنی روایت کے یکسر خلاف آج اپنے خیالات تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اس بار مجلس اقبال کے لیے بھی ایک موضوع تجویز کر دیا گیا ہے یعنی فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں اور یہ موضوع اولاً تو خطیبانہ جوش سے زیادہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی جب آدمی تقریر کرتا ہے تو اس میں تو خطیبانہ انداز ہوتا ہے تحریر میں آدمی اپنے پورے فکر کو ایک توازن کے ساتھ اور ایک جامعیت کے ساتھ سمو سکتا ہے ثانیاً اس کا اندیشہ ہے کہ زبانی گفتگو کی روا روی میں اس کا کوئی اہم گوشہ تشنا رہ جائے پھر ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ باتیں جلد جلد وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور منو ان شائع ہو لہذا نون والقلم وما یسترون کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو خیالات کی شیرادہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں انوان میں اختیار کردہ ترطیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے زمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں انوان میں تو فکر اقبال پہلے ہے تو میں نے ذرا اس کی ترطیب بدلی کہ حالات حاضرہ کیا ہیں یہ آج سے ساڑھے تین سال کے پہلے کے حالات میں آپ اپنے آپ کو ذہنن لے جائیے آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے میمار پاکستان قائد آدم محمد علی جنہ مرہوم کے اس اندیشے کے این مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک سنہرہ بوقع آتا فرمایا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کا اظہار کریں اور ثابت کریں کہ ہمارے اندر صلاحیت تھی ایک نئی قوم اور ایک نئے ملک کی تعمیر کر کے دکھائیں اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ ان لوگوں کو موقع تو ملا تھا یہ اہل ثابت نہیں ہوئے اپنی نااہلی اور آدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے قائم کردہ پاکستان کو تو آج سے لگ بگ ساڑھے چودہ سال قبل دو لخت کرا لیا تھا وہ پاکستان تو اب نہیں ہے جو قائد آدم میں قائم کرنے کی کوشش کی تھی قائم ہوا تھا اب اندیشہ یہ ہے کہ مفکر و مصور پاکستان اللہ محقبال نے انیس سو تیس میں جس پاکستان کا خواب ان انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹ اٹ لیسٹ ان دی نورتھ ویسٹ آف انڈیا کی صورت میں دیکھا تھا کہیں ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کی بھیٹنا چڑھا دیں یہ جو خطبہ تھا علاہباد کا علامہ اقبال کا اس وقت جو حالات تھے مسلمانوں کے ہندوستان میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دو خطوں پر مشتمل پاکستان وجود میں آ سکتا ہے لہذا علامہ اقبال کے الفاظ جو اس خطبے میں وہ یہ ہیں ان انڈیپینڈنٹ مسلم سٹیٹ اٹ لیسٹ ان دی نورتھ ویسٹ آف انڈیا یعنی یہی پاکستان جو اس وقت ہے زیادہ سے زیادہ اسی کا خواب دیکھ سکے تھے انیس سو تیس میں علامہ اقبال اور اس طرح بردے صغیرے پاک ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصے پر پھیلی ہوئی مسائی حبت عامال کی حصلت ناک انجام سے دو چار نہ ہو جائیں یعنی یہ پاکستان اگر ختم ہو جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانہ نے ہند کی جو قومی جد و جہود رائٹ آف کر دیا گیا اس کا نتیجہ جو تھا وہ پھر نسیم منصیہ ہو گیا حبت عامال دینی اسطلاح میں اسی کو کہتے ہیں محنت بھی کی ہو جد و جہود بھی کی ہو وقت بھی لگایا ہو اور نتیجہ کچھ نہ نکلے نمازیں بھی پڑھیں ہیں اور سب کچھ کیا لیکن ریاکاری سے تھا لہذا زیرو ہو گیا حبت عامال حبت عامال ہم فی الدنیا والآخرہ ان کے تو سارے عامال حب اور اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت دون اس لیے کہ ایک طرف خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری کے مستاق تاحال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے چالیس سال پورے کر چکنے کے باوجود واضح رہے کہ آنے والے ماہ رمضان کی ستائیسویں کو یہ چالیس سال پورے ہو جائیں گے اور اب تو تیتالیس سال پورے ہو جائیں گے یا چوالیس ہو جائیں گے شاید ہم چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاد یعطواز حال تفلی نگشت ہمارا حال اس شعر کے مستاق ہے کہ تمہاری عمر عزیز کے چالیس سال بیٹھ گئے لیکن تم ابھی تمہارا مزاد کہ مستاق سیاسی و دستوری اعتبار سے حلوظ نابالد ہیں تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہے کوئی حدف اور چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں کے مستاق اس قافلہ بلی کی کوئی منزل معین ہے ہی نہیں اور یہ حجوم مومنین بے مقصدیت کے سہرائے تیہ میں اس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم ناومیدی دل بہت گھمرائے ہیں چنانچہ اغیار تانے دے رہے ہیں اور پھپتیاں چست کر رہے ہیں مبصرین تجیہ نگار انتشار یعنی دس انٹیگریشن اور حصے بخرے ہو جانے یعنی بلکنائزیشن کی پیشنگوئیاں کر رہے ہیں اور دشمن گھات میں ہے کہ کب آخری ضرب لگانے کا بہترین موقعات آئے اور خوش درخشید ولے شولے مستاجن بوت کے مصداق اثر حاضر کی تاریخ کا ایک درخشہ باب ختم کر دیا جائے گویا نظر بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بربادی پر آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافروں یہ حالات تھے اس وقت انسرٹنٹی انتشار اور جو دنیا میں کہا جا رہا تھا پاکستان سٹل انسرٹن ایڈنٹیٹی اتنے عرصے کے بعد بھی پاکستان ابھی تشخص کا متلاشی ہے معلوم تو ہو کہ میں ہوں کون کیوں ہوں کہاں ہوں کیسے ہوں ہونا چاہیے بھی کہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان سٹل انسرٹنٹی آف آئیڈنٹیٹی پاکستان اس ایٹنی ورڈ آف ڈس انٹیگریشن یہ جملے ہوتے تھے دنیا میں پاکستان کی فضاء پر متذکرہ بالا عمومی تشویش اور بدلی اور مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں حالات حاضرہ کے داخلی اور خارجی پہلوں کا مشاہدہ کیا جائے تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے کہ یہ تو میں نے اوپر کی ایک فضاء جو ہے وہ بتائی ہے پاکستان میں بے یقینی اور ایک کیفیت جو ہے بے منزل ہونا اور کوئی سینس آف ڈائریکشن نہ ہونا تو اس کا لیکن اس بادلوں میں سے جھانک کر زمین پر دیکھئے تو حقائق کیا ہے ایک جانب سیاچین گلیشئر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے کشمیر کی کنٹرول نائن آئے دن کی بھارتی جارہیت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے پھر کشمیر کے علاوہ ہماری حساس ترین سرحد سے ملحق بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور عرم استقام کا شکار ہے اور اس کے زمن میں کوئی دن نہیں جاتا جب بھارتی زعمہ میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں مورد الزام نہ ٹھہراتا ہو نتیجہ تن پاکستان سے بھارت کی پیدائشی دشمنی اور مستقل نفسیاتی اور واقعاتی آویزش پر مستضاد یہ فوری اور شدید اندیشہ سر پر من لا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اندرونی خلفشار کے باعث جنجلا کر بھارت کسی بڑی جارہیت کا ارتکاب نہ کر گدھرے اس معاملے میں نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ ایک چکر لگا کر پھر یہیں پہنچ گئی ہے جہاں میں یہ اس وقت اکرام ہندوستان میں بھی جو اب حکومت بنی ہے وہ پھر اسی متحدہ بحاظ کی نوعیت کی ہے جیسی پہلے ایک دفعہ بنی تھی اور ایکسٹریمیسٹ ہندو جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اٹھاسی سیٹیں بی جے پی کی ہیں اور اس کو ایک دن میں وہ اپنا بھی ڈراؤ کرے اگر سپورٹ تو حکومت کرم بل کر جائے گی آپ کی صورتحال میں اور پھر جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے اگر صورتحال جو ہندو فرقہ پرست اور فنڈیمنٹلسٹ ہے ریوائیبلسٹ اس کا دباؤ پڑے تو کچھ پتہ نہیں کہ پھر موجودہ حکومت دی جو ہے کیا کرنے پر مجبور اپنے آپ کو پائے اگرچہ وی پی سنگز ذاتی طور پر اس کی شخصیت جو ہے وہ دوسرے پلس کی ہے لیکن کرے گا کہ آپ پارلیمانی سیاست میں تو جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے اس کی جان ہر وقت جو ہے وہ ان ممبروں کے ہاتھ میں ہے ادھر سے ادھر ہو جائیں تو ختم وہ تو پریزیڈنشل سسٹم میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ پریزیڈنٹ بن گئے تو چار پانچ سال کے لیے آپ مطمئن ہیں کانگلس میں اکثریت ہو اقلیت ہو کوئی بحث نہیں آپ کے پاس اس کے آرہے ہیں آپ چلتے جائیں لیکن پارلیمانی نظام میں تو جو چیف ایگزیکٹیو ہے پرائیم منسٹر وہ ہر وقت جو ہے رحم و کرم پر ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تروار لٹکی ہوئے بے نظیر کے سر پر عدم اعتماد پھر عدم اعتماد پھر عدم اعتماد اس کے سوا وہ کوئی کام کریں نہیں سکتے تو یہ معاملہ وہاں پر بھی دوبارہ آگیا ہے اور کسی وقت ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی ملک کا اندرونی خلفشار جو ہے اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ملک کی قیادت حکومت جو ہے وہ پھر کوئی جارہیت کرتی ہے اپنا کارنامہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کو تاکہ وہ اپنے لیے ایک نیک نامی اپنے عوام میں حاصل کر سکے دوسری جانب افغانستان کی صورتحال اور اس کے داخلی نظریاتی تصادق پر مستضاد روس کی ننگی جارہیت ننگی اور براہ راست مداخلت اور امریکہ کی قدر دھکی چھپی اور بنواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے شدید مسائل اور خطرات پیدا کر رکھے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے یہ درہ غور سے پڑھئے واقعہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک مولق ترازو سے وابستہ کر دیا ہے چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مرد درویش کے لگ بک کون صدی قبل کے الفاظ کہ ایک ملولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارہ و سمرقند اس شیر کو دین میں رکھئے تو ہو سکتا ہے جہاد افغانستان افغانستان میں بھی کامیاب ہو جائے اس کے نتیجے میں پھر یہ ترکستانی ریاستیں جو ہیں جو بہرحال مسلمانوں کی ریاستیں ہیں ان میں بھی ایک تحریک اٹھے جیسے کہ امید ہو گئی کی بڑی قوی اگرچہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بالکل دوسری رخ پر جا چکی ہے لیکن یہ کہ اس وقت جو تھا وہ ہنگنگن بھی بیلنس والا معاملہ تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اکملولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارہ اور سمرقند حقیقت و واقعیت کا روپ دھار لیں اور یہ خطہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کے نشت ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بن جائے وہاں یہ خطرہ بھی حقیقی اور واقعی ہے کہ سائی بیریہ کا برفانی ریچ بوہرہ عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آخری دوڑ کا آغاز کر دے اور خاکم بدہن پاکستان بھی اس کی اُریان جارہیت کا نشانہ بن جائے اس وقت یہ معاملہ جو تھا ہنگنگن دی بیلنس تھا اب بارالغوس کی جو ہے وہ پسپائی ہو چکی ہے محاصر لیکن یہ کہ دوسری طرف جہاد کا معاملہ بھی کسی کامیابی کی منزل سے ہم کنار تا حال نہیں ہو پایا داخلی محاصر پر پاکستان کی ماں اور میمار پاکستان مصور و مفقر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت یعنی مسلم لیگ جو ان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعتاً صرف نوابوں اور نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی جماعت تھی یہ الفاظ نوٹ کیجئے مسلم لیگ جب تک کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم منظر پر نہیں آئے ہیں اس سے پہلے تک یہ مسلم لیگ صرف نوابوں نوابزادوں وڈیروں جاگیرداروں نواب صلی اللہ اللہ خان نواب فلانے یہ جو ہے نواب زیادہ لیا قتلی خان نواب یہ یہ سب نواب تھے وڈیرے تھے جاگیردار تھے یہ کبھی عوامی تحریک نہیں تھی قطع البتہ سن پینتیس اور سن سنتالیس کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی عرصہ ہوا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مصداق قابل بن چکی اب وہ مسلم لیگ کا نام ہی ہے صرف مسلم لیگ کا کوئی کوئی آرگنائزیشن وہ موجود نہیں اور حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے اس کے تنے مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے اور غیر جماعتی انتخابات اپنے ذاتی وسائل اور محض زمیداری یا سرمایداری کے بل پر کامیاب ہو جانے والوں کی پیشانی پر اس کا لیبل چسپا کر کے اس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل کچھ نہیں اور کم از کم عوام کی سطح پر اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت یہ لوگ جو آئے تھے تو وہ اپنے پیسے اپنی ذمیداری اپنے بل پر آئے تھے وہ پارلیمنٹ میں جا کے وہ مسلم لیگ کا اوپر لیبل لگا دیا گیا تاکہ ایک نام جو چلا آ رہا ہے مسلم لیگ کا اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کل عدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائی جانب ہیں اب یہ اس وقت کا نقشہ تھا یہ تیسرا نقشہ ہے یہ دو نقشہ جو میں نے یہاں پر بنائے ہیں تیسرا نقشہ اب آپ کو اپنے ذہن میں کنسٹر کرنا ہوگا اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کل عدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائی جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب دھکی چھپی نہیں رہی بلکہ ببانگ دہل سامنے آ چکی ہے ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان عبدالغفار خان اور جناب جی ایم سید کے ہیں اس وقت تک خان عبدالغفار خان بھی زندہ تھے البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ اس سے بھی زائد ہیں جن میں اہم ترین نام اینڈی پی پی اینڈ پی اور سندھی بلوچی پختون متحدہ بحاظ کے ہیں تام غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے اور پنجاب کی حد تک اس کی صرف ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب ہنیف رامے کی صورت میں آئی ہے پنجاب کا مقدمہ اور پنجاب کا جو ہیرو ہے وہ رنجیت سنگھ آجا رنجیت سنگھ بار آجا اب یہ آواز یہاں سے بھی اٹھی تھی ہنیف رامے صاحب کے حوالے سے اب ایک طرف تو یہ لیفٹ ہو گیا دوسری انتہا پر رائٹ میں بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں ہیں جن کی اکثریت واضح طور پر میں ذکر تو تین ہی ہیں یعنی جے یو آئی جے یو پی اور جماعت اسلامی تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحارب دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقاء و استحقام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں اور اس میں اسلام کے نفاظ کی بھی دائی ہیں لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت محدود بھی ہیں اور ملک کے طول و عرض میں مختصر ٹکڑوں سمال پاکٹس کی صورت میں منتشر بھی اور ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چپکلش ضرب المسل کی صورت اختیار کر چکی ہے وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی تو اس وقت کا نقشہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ لیفٹسٹ پارٹیز وہ بھی نس درجن کے قریب بلکہ درجن بھر کہلی جن کو جن کے دو عنوان ہیں سوشلزم کم سے کم نعرے کی حد تک اور نمبر دو ریجنلزم علاقائیت اور ظاہر بات ہے یہ چیز آگے بڑھے تو پاکستان کو توڑنے کے بھی حد تک پہنچ سکتی ہے جیسے کہ جی ام سید اور خان ابلغفار خانبر ملاک کہہ رہے تھے دوسرے رائٹسٹ جماعت اسلامی جے یو پی جے یو آئی وغیرہ مختلف دھڑے جمعیت اہلی حدیث فنان فنان ان سب کو جمع کر لیجئے تو یہ بھی درجن کے قریب لیکن یہ ہے کہ اسلام کا بھی نام لینے والے اسلام کو دل سے بھی چاہتے ہوں گے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیتوں میں کوئی فطور ہے بہرحال وہ اسلام کے ساتھ ان کی یہ کمیٹمنٹ ہے پھر پاکستان کی وحدت اور صالمیت تو نظریہ پاکستان کیا نمبردار بھی ہیں لیکن دو چیزوں کی وجہ سے وہ ایفیکٹیو نہیں ہے نمبر ایک کہ چونکہ مین دھارہ سیکولیرزم کا ہے قوم کا مین تو ادھر چل رہا ہے ایک بہت بڑی عددی اکثریت تو اسی رخ پر ہے جو دنیا کا عام رخ ہے اس وقت پوری دنیا کا ایک تو اس اعتبار سے وہ ایفیکٹیو نہیں دوسرے یہ کہ ان دو عظیم قدروں کے اشتراک کے باوجود آپس کی چپ کلیش و ٹانگ گھسیٹنا اور ایک دوسرے پر فتوے لگانا اس کی وجہ سے ان کا اثر جو ہے اور کم ہے ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے یہ ہے اصل اب مضمون کا یہ تمہید اب ختم ہوئی ہے جو مین دھارہ جو ہے جس کی اب ہمیں تشخیص کرنی ہے امرت دھارہ نہیں ہے یہ مین دھارہ ہے دریا کا ایک مین کرنٹ ہوتا ہے ایک کوئی ادھر کھاڑی نکل گئی کوئی ادھر جا کے پھر وہ مل گئی کوئی ادھر سے تھوٹی سی پتلی سے شاخت تھی وہ پھر آگے جا کے مل جاتی ہے یا پھر یہ کہ ساحل کے قریب قریب کناروں پر بہت ہی پانی جو ہے وہ گدلہ سا بھی ہوگا اور اس کی گہرائی بھی نہیں ہوگی یہ کیا مین کرنٹ جو چل رہا ہے تو یہ جو بھی ہیں جماعتیں لیفٹ رائٹ کی یہ عددی اعتبار سے اور ایفیکٹیو ہونے کے اعتبار سے یہ وہ کھاڑیاں ہیں یہ وہ شاخے ہیں ادھر سے جو بھی ادھر کٹ گئی ادھر سے نکلی ادھر جا کر شابل ہو گئی اس طرح کا معاملہ ہے چاہے وہ رائٹ کی ہو چاہے لیفٹ کی اصل جو مین دھارہ ہے ان دو انتہاؤں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عمامی سیاست کا اصل رخ اصل دھارہ سیکلر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہرہا ہے جس میں یوت و جماعتی اور تنظیمی سطح پر دو نام سامنے آتے ہیں یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرا تحریق استقلال کا لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دھارہ اصلاً کچھ چھوٹی اور بڑی اور نئی اور پرانی شخصیتوں اور ان کے مددہوں اور حامیوں اور عاشقوں اور جانساروں پر مشتمل ہیں جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سر توڑ کوشش میں مسروع پر سواری کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے گویا دیکھئے اس بحر کی تیہ سے اچھلتا ہے کیا گمبدے نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا اس درمیانی دھارے میں ایک توفانی لہر حال ہی میں آنسہ بے نظیر بھٹو کی اپنی اختیاری جلاوطنی کو ختم کر کے پاکستان واپسی اور شہر اقبال لاہور میں ورود اور اس موقع پر ان کی بے مثال اور حد درجہ والہانہ استقبال اور پھر پاکستان کے دل پنجاب اور اس کے بھی اصل قلب خپرہ اور فیصل آباد وغیرہ کے اصلہ میں ان کے شاندار اور والہانہ خیر مقدم اور عظیم الشان جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں اٹھی ہے جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے کسی بھی درجہ میں بہرہور پاکستانی کو مسلمان کو نہ صرف یہ کہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے بلکہ ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور غالباً یہ بھی اسی کا شاخصانہ ہے کہ مجلس اقبال بھی جو ایک خالص روایتی اور ثقافتی ادارہ بن چکی تھی فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی ورنہ یہ یوم اقبال کے جلسے تو اقبال کی سنہ خانی اور کچھ وقتی ادھر ادھر کی شورہ شوری کبھی کوئی سنجیدہ موضوع پر کبھی یہاں پر اظہار خیال اور اس کے تعیم کے ساتھ اس کا موضوع عنوان کبھی نہیں ہوا تھا ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل اور عظیم تر درمیانی دھارے میں جو توفانی لہر حال ہی میں اٹھی ہے اس کے زمن میں یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک آٹھ نو سال کے سیاسی حبز کا رد عمل ہے چونکہ سخت جو رکاوٹ رہی اور پروسس جو ہے پولیٹیکل قدغنے رہی تو ایک حبز جو تھا اس کا رد عمل ہوا ہے یہ کہ اتنا جوش و خروش جو ہے سامنے آیا ایک فیکٹر اور اس بات میں بھی یقیناً کچھ میں کچھ صداقت موجود ہے کہ حالیہ توفانی کیفیت زیادہ دیر برقراد نہیں رہ سکتی چڑھی ہے یہ آندھی اتر جائے گی یہ بھی میں اسی وقت کہہ رہا ہوں اپریل میں لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منحہ کرنے کے بعد بھی یہ مختلی فیکٹر اس بس نکال دیجئے جو بھی یہ جوش و خروش اور یہ ہنگامہ اور یہ اتنا بڑا استقبال اس میں سے یہ دونوں فیکٹرز نکال دیجئے لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منحہ کرنے کے بعد بھی اس کیفیت یا فینومنن کی اہمیت ہر جس کم نہیں ہوتی اور اس عمر کی شدیف ضرورت ہے کہ اس کا حقیقت پسندانہ تجریہ کیا جائے کہ اس کے اصل عوامل کیا ہیں اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور اس کے زمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور بہیخہوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کو انڈرلائن کیجئے اب ہماری تشخیص جو ہے اس وقت وہ اہیائی تحریکوں کے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی ایکسٹریم لیفٹ بھی ہماری گفتگو سے خارج ہے وہ تو وہ درمیانی ڈان جو بہ رہا ہے اور اس کا جو رخ ہے جو دنیا کے عام رخ کے ساتھ ہی ہم آہنگ ہیں اس رخ کو ہمیں پہچاننا ہے کہ نمبر ایک اس کے اصل عوامل کیا ہیں نمبر دو اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور نمبر تین کہ اس کے زمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور بہیخہوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس توفانی لہر کے جوش کو ٹھنڈا پڑھتے دیکھ کر اس پر سوار قائدین بے قابو ہو جائیں اور جنیلاہٹ میں کوئی غلط اخدام کر بیٹھیں وہاں اس کے سرکاری یا غیر سرکاری مخالفین کا غلط طرز عمل اور اس کی مس ہینڈلنگ بھی نہایت خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے جس کا ایک تجربہ ہم پندرہ سال قبل مشرقی پاکستان کے معاملے میں کر چکے ہیں یعنی اول تو یہ کہ اس لہر ہی کی جو بھی قیادت کر رہا ہو سوار ہو اس پر اسی کا ذہنی توازن بھی کر جائے کوئی بڑی غلط حرکت کوئی ہنگامہ کوئی قسط و خون شروع ہو جائے یا یہ ہے کہ اس کے مس ہینڈلنگ ہو جیسے کہ مشرقی پاکستان کے مس ہینڈلنگ ہوئی یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لئے انتہائی خطرناک ہوئی لہذا ضرورت یہ ہے کہ اس کے اصل عوامل کو ایڈنٹیفائی کیا جائے معین کیا جائے اس کے اناثر ترکیبی کو پہچانا جائے اس کے کومپوننٹس کون کون سے ہیں causes اور پھر کومپوننٹس اسباب کیا ہیں عوامل کیا ہیں نمبر دو کومپوننٹ پارٹ کومپوننٹ پورشنز کیا ہیں نمبر تین طرز عمل کیا ہونا چاہیے اسلام اور پاکستان کے بہی خواہوں کا اب یہاں علامہ اقبال کے بات شروع ہوگی میں جب علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں عوانی سیاست کے اس درمیانی دھارے اور اس کی موجودہ طوفانی لہر کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے بیعنے ہی وہی صورت نظر آتی ہے جو حضرت علامہ نے اس تہذیب حاضر کے تجزیہ کے زمن میں پیش فرمائی اور جو اپنے آغاز کے اعتبار سے تو یقین مغربی اور یورپی تھی لیکن اپنے اثر و نفوس کے اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی اور آفاقی بن گئی اور اس وقت پورے کورے ارضی کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے یہ تقریباً وہی الفاظ ہے جو سن سٹھ سٹھ کی میری تحریر جو ہے اسلام کے نشت ثانیہ کا جس سے آغاز ہوا ہے یہ یونیورسل گلوبل سیویلیزیشن ہے پورے گلوب کو اس نے انگلف کیا ہوا ہے اور یہ اپنے اوریجن کے اعتبار سے یورپین ہے لیکن اپنی غصت کے اعتبار سے آفاقی ہے اور اس وقت پورے کورے ارضی کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اگ بگ پون صدی قبل دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائے دار ہوگا علامہ کے ان اشعار کے بارے میں ایک خیال ہو سکتا نہیں تو بیشنگوئی غنب ثابت ہوئی یہ تہذیب جو ہے وہ تو چل رہی ہے اس کا غلبہ چل رہا ہے دب دبہ چل رہا ہے اس کا سکہ روان ہے ابھی تو کئی کامیابی کے اثار نہیں تو ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھوٹ کے لیول پر ویسٹ میں بھی جو اونچے مفکرین ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تہذیب اپنے خاتمے اور تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے اب یہ ہے کہ وقت کا تعین تو دم توڑ رہی ہے در ہے خبرِ بد نہ میرے موہ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا لیگ آف نیشنز کے بارے میں تو یہی بات صحیح اس تہذیب کے بارے میں اور جیسا کہ میں نے اپنے خطبات میں جو سورہ کحف اور دنجالی فتنے کا جو باہمی تعلق ہے میں نے اس کے میں اس مرتبہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ در حقیقت دو عالمی جنگیں اور علامہ اقبال کا ایک اتباس بھی انہیں دنوں آیا ہے اخبار میں کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی صرف ان کی زندگی میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی چھے تھی کہ جس کی میں نے اس وقت جو ہے وہ پیشنگوئی کی تھی اس وقت میں نے جب یہ اشار لکھے مجھے خود اندازہ نہیں تھا لیکن کتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی تھی پہلی جنگ عظیم پھر دوسری جنگ عظیم اور اب تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ یقیناً بالکل خودکشی ہوگی کم سے کم اس تہذیب کی پھر تو کہیں جو بچے خوچے لے جائیں گے انسان پھر وہ کوئی نئی دنیای بنائیں گے نئی تہذیب کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے واللہ و عالم اور یہ جنگ جو ہے ہو کر رہنی ہے اس کو آپ دلے کر سکتے ہیں اس کی نائنٹی نائن نامی کتاب آئی ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے نکسن کا اس کی کتاب کو پڑھئی ہے وہ گاربچوف جو ہے اس سے انتہائی خائف ہے اس وقت کہ اصل پہلوان جو ہمارے مقابلے کا وہ اب آیا ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ در حقیقت روس کی جو ہے ناکامی یا روس کی پسپائی ہے بلکہ یہ صرف اپنی سٹریٹیجی کو چینج کر کے اپنے کچھ انہیرنٹ ویکنسز کو دور کر کے اپنے اندر جو خلفشار ہے اس پر قابو پا کر بڑی قوت کے ساتھ یہ ویس کا مقابلہ کرے گا اور ویسٹرن لیول کا تو در حقیقت یہ نکسن کا تجزیہ ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ مفادات جب ٹکرائیں گے ابھی تو کنسولیڈیشن جہاں جہاں پر بھی کوئی استراب ہے ان کو ہٹا کر اس کے باوجود رشیہ بہت بڑی طاقت ہوگا بہرحال یہ ہے وہ جس کو کہ سورہ کحف میں بھی جو الفاظ آئے ہیں کہ ینزرہ باصل شدید ملد اور باس کا لذاتہ جنگ کے لئے بہت بڑی جنگ جس کے اسباب اور جس کے معاملات اللہ کی طرف سے خاص ہوں گے وہ ہے کہ جس کی پیشنگوئی سورہ کحف کے ان الفاظ میں مولانا منادر حسن جیلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے کے مطابق ہے یہ صرف میرا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ میں نے ان کے مضمون کا حوالہ دیا ہے اپنی ان دونوں تقریروں میں بار بار کوئی چائے کا ایک کپ نو باقی ہے اہل نظر جانتے ہیں اب یہاں سے اصل میں فکر اقبال کی بات شروع ہو رہی ہے اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے ندیق اس تہذیب کے اصل اجزاء ترکیوی دو ہیں ایک اس کی اصل ریڑ کی ہڈی ہے جس کی سلابت سلابت ثلوب سے بنا ہے سلابت مضبوطی کو کہتے ہیں جیسے انسان کے جسم کی مضبوطی ریڑ کی ہڈی کے ساتھ ہے تو یہ سلابت اس کی اصل ریڑ کی ہڈی ہے جس کی سلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے خطبات میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیبلیزیشن اور یہ کہا ہے کہ یہ خالص قرآنی ہے اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا صد فی صد اسلامی قرار دیا ہے یعنی الفاظ قرآنی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کُلُّ اُولَائِكَ قَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا کے مطابق یہ طرز اور روش کہ اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے نہ نرے ہوائی تخیلات پر بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے میں نے جو رات کہا تھا یہ دو چیزیں کی ایک جو تباہمات کو ختم کیا اور دوسرے یہ کہ وہ منطق جو تھی جو بال کی خال نکالنے والی منطق وہ استخراجی منطق ڈیڈکٹیو لوجک اس کی بجائے قرآن نے انڈکشن کے دور کا آغاز کیا ہے دیکھو وسی مشاہدہ کرو پھر نتائجہ خص کرو یہ نہیں کہ ایک بات لے کر ویٹھے ہوئے ہیں غوثی کا تجزیہ پر تجزیہ تجزیہ پر تجزیہ ہو رہا ہے بلکہ یہ کہ اپنی وسط اپنی نظر کھول آنکھ غمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ حضرت علامہ کی یہ رائے نہائیت سائب اور حد درجہ اہم ہے اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہی قرآنی ہدایت اور رہنمائی تھی جس نے ایک جانب مظاہر قدرت کو آیاتِ الہیہ کا تقدس عطا فرمایا مظاہر قدرت تو آیاتِ الہیہ ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِبَایَنْ فَعُ النَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَائِنْ فَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ بَوْتِهَا وَبَسَ فِيهَا بِنْ كُلِّ دَابَّتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخَرِ بِعْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَا آيَاتٌ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ تو مظاہرِ فطرت کو آیاتِ الٰہیہ کا تقدس عطا کیا ہے میں نے یہاں شاید اس وقت جب پڑھا رہا تھا لاہور میں ہمارے جو منتخب ساتھی تھے ذمہ دار ان کو میں یہ پڑھا چکا ہوں تو اس میں مجھے یاد آیا تھا کہ ایک اشتہار اخبارات میں چھپتا ہے کسی گلاس فیکٹری کا ہم نے شیشے کو ستاروں کی چمک دے دی تو یہ بڑا پیارا انداز ہے ہم نے شیشے کو ستاروں کی چمک دے دی قرآن نے ان مظاہرِ فطرت کو آیاتِ الٰہیہ کا مقام عطا کیا اور انسان کو کتابِ فطرت کے سائنٹیفک متعلقے اور مشاہدے کی طرح متوجہ کیا اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی مصرطوں اور پہنائیوں سے روشناس کر آیا اس پر بھی مولانا محمد حریف ندوی صاحب کا ایک مقالہ ہماری قرآن کانفرنس میں پڑھا گیا تھا کہ استقراء کا آغاز جو ہوا ہے انڈکٹیو لوجک کا یا انڈکشن کا یہ تاریخ انسانی میں قرآن کے ذریعے ہوا ہے وہ چونکہ بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے خود اور دوسری طرف منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسطوں اور پہنائیوں سے روشناس کر آیا اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیائے علوم کی بنیاد بنی جس کے نتیجے میں یورپی اقوام عوج سلیہ پر پہنچیں اور صورت یہ پیدا ہوئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے حضرت علامہ کی یہ جرف نگاہی بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے اس سے قطع نظر میرے لئے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہو جاتی جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما و یضع بہی آخرین یعنی اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب قرآن کے ذریعے قوموں کو اُبھارے گا اُٹھائے گا اور اسی کے ترک کرنے کے باعث دوسری قوموں کو گرا دے گا گویا مغربی تہذیب بھی اُبھری تو یقینا قرآن ہی کے ہدایت اور اہنمائی کے ایک اہم جزر کے سہارے اُبھری اور مسلمان گرے تو اسی سب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روش ناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا وہ زمانے میں معزست مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور خار از محجوری قرآن شدی شک مسنجِ گردشِ دوران شدی اے تو شب نمبر زمین افتندائی دربغل داری کتابِ زندائی اس حدیث کے بارے میں میں کئی اپنے تقریروں میں بات واضح کر چکا ہوں کہ ایک خلجان میرے دل میں بہت عرصے سے تھا تو کئی صدیوں سے مغربی اقوام اٹھی ہوئی ہیں یہ قرآن کی وجہ سے تو نہیں اٹھی یہ تو منکر ہیں قرآن کے اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا تھا ایک تعویل سے اور وہ تعویل یہ تھی کہ میں اس عام کو خاص پر لے آتا تھا کہ یہ مسلمان اقوام کا ذکر کیا ہوئے کہ مسلمان ابریں گے تو تب ہی ابریں گے جب قرآن کو لے کر ابریں اور جب قرآن سے تعلق منقطع ہو جائے گا تو گھر جائیں گے گویا کہ یہ پوری نور انسانی کے لیے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ صرف مسلمانوں کے عروج و زوال کا جو سبب ہے اس کو بیان کر رہی اس پر میں اپنے ذہن کو مطمئن کرتا تھا لیکن علامہ اقبال کا یہ فکر جب سامنے آیا تو پھر حقیقت یہ واضح ہوئی جیسے کہ کئی مرتبہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے مختلف اپنی تقریروں میں کہ باطل محس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا باطل ہمیشہ حق کے کسی جس کو لے کر اس کے سہارے کھڑا ہوتا ہے حق کہتے ہیں اس کو جو فی الواقع ہو اور باطل ہو ہے جو واقعہ تن ہے ہی نہیں جیسے آکاش مل ہوتی ہے وہ خود تو اوپر نہیں چڑھ سکتی درخت کے اوپر چڑھتی ہے درخت کو چوستی رہتی اصل شہر تو اندر درخت ہے تو یوں سمجھ یہ کہ باطل در حقیقت حق کے کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے اس کے کسی جس کو لے کر اس پر اپنا تانہ بانا بنتا ہے اس پر اپنی مچان بانتا ہے تو یہی معاملہ اس تہذیب کا ہے کہ اس نے قرآن کے پیدا کردہ اس طرز فکر کا ایک جس اختیار کیا تواہمات کو چھوڑ دیا اور وہ جو منطق تھی عرصتو کی اس سے بھی اپنے آپ کو چھوڑا کر اور پھر انہوں نے استقرائی منطق کے ساتھ ترقی کی اور موجہ سنیہ پر پہنچ گئے دونوں چیزیں قرآن کی عطا کرنا تھیں نمبر دو تہذیب حاضر کا دوسرا جوز اس کے کچھ خارجی مظاہر ہیں جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے صرف ایک نفس دیزلنگ ایکسٹیریز سے تعبیر فرمایا ہے انہوں نے کہا انر کوری سیولیزیشن کا کچھ اور ہے دیزلنگ ایکسٹیریر کچھ اور ہے اور دیزلنگ کہتے ہیں جس سے کہ نگاہ جو ہے چکا چوند ہو جائے آدمی پھر دیکھ نہ سکے دیزلنگ ایکسٹیریر یہ چبک دبک جو ہے دیزلنگ ایکسٹیریر سے تعبیر فرمایا ہے لیکن اشعار اقبال کے تطبعوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر خارجی کے بھی دو روخ ہیں جنہیں کہیں تو حضرت علامہ چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر اور کہیں کہتے ہیں کہ الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں کہیں ان کی نشان دہی تب مغرب کے مزے بیٹھے اثر خواب آوری کے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں اور اس زمن میں اس زمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سن ناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے لیکن یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری انر کور کے اعتبار سے نہیں ہے یہ اس کے مظاہر کے اعتبار سے انر کور کو وہ قرار دے رہے ہیں خالص قرآنی الاصل لیکن اس کا دیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سن ناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے لیکن اس کے بھی اب دیکھئے نا ایک نیوکلیس فرض کیجئے اور ایک اس کا پھر خول ہے اس خول کے ایک بھی دو روخ ہیں لحاف کے اوپر جو آپ کا کور ہے اس کور کا ایک اوپر کا حصہ ہے تو اس کور کا بھی تو ایک نیچے کا حصہ ہے چھت کو ایک اسے کو روف کہتے ہیں اور ایک اس کا سیلنگ ہے اندر کا خول تو یہ میرے نزدیک جو میں مزید تجزیہ کر رہا ہوں اللہ با اقبال کے فکر کا کہ ایک تو وہ انر کور ہے وہ تو علیدہ کر دیجئے وہ تو وہ دو چیزیں تواہمات سے توجہ کو ہٹا کر اور خالص استخراجی منطق کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی طرح متوجہ کر دینا یہ انر کور ہے ساری ترقی جو ہوئی ہے ریڑ کی ہڈی یہ ہے حق کا یہ انصر ہے جس کے گلد باطل کا تانہ بانا ہے اب جو خول ہے اس کے بھی دو ایسپیکٹس ہیں ایک خارجی ایک داخلی اب اس کو لوٹ کی تہذیبِ حاضر کے ان بظاہر حسین و خوشنما اور دلکش اور مرغوب مرغوب کن مظاہرِ خارجی میں سے مثلا اب یہ ذرا لوٹ کرتے جائیں ایک ہے خوریتِ فکر خوریتِ فکر سوچنے کی عذابی ہونی چاہیے فریڈم آف تھاٹ فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایکشن تھاٹ ایکسپریشن اور ایکشن تو لیجے گا یہ تینوں آئیں گی چیزیں ایک خوریتِ فکر ہے جس کے پردے میں بازابتہ کفر و الہاد یا لاعذریت و ارتیابیت اور ان دونوں کا حاصل ہے یا اریاں لا مذہبیت یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپکی ہوئی لا دینیت گویا ہو فکر اگر خام تو آزادیِ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ کس قدر پیارا شعر ہے ہو فکر اگر خام تو آزادیِ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ خوریتِ فکر ایک عالی قدر ہے لیکن حریتِ فکر اگر ساتھ ملی ہوئی ہو آسمانی ہدایت کے تب تو کیا کہنے نورُ الانانور اور جب یہ حریتِ فکر اس آسمانی ہدایت سے مستغنی ہو کر منقطع ہو کر چلے گی تو وہ تو بل انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ہو فکر اگر خام تو آزادیِ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ دوسرے حریتِ عمل ہے فریڈم آف ایکشن جس کی شکر والی تہہ کے نیچے مزمر ہے اباہیت اور آوارگی کا ذہن جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوالہ نکال دیا ہے ایم فری ٹو ایکٹ ایز آئی دین فٹ میں ہومو سیکشوالیٹی کرنا چاہتا ہوں آپ کون ہوتے ہیں اگرین پارٹنر مجھے بھی جاتا ہے تو آپ کون میاں بی بی راضی کیا کرے گا قاضی فریڈم آف ایکشن ہم ننگے ہی رہنا چاہتے ہیں آپ کو کیا اعتراض ہے تو فریڈم آف ایکشن کس قدر خودصورت شاہ ہے اور یقینا ایک عالی قدر ہے ہر انسان چاہے گا کہ آدمی جو ہے آخر انسان حیوان نہیں ہے آزادی اسے ملنی چاہیے لیکن آزادی جب مادر پر در آزادی والی بن جائے تو اس سے زیادہ تباہ کون آزادی اور کون نہیں وہ آزادی بھی اگر آسمانی ہدایت کے تابع رہے اس کے ساتھ ساتھ لگی رہے تب بہت بڑی شئے تیسرے نمبر پر ہے ہریت نسوان یہ بھی آزادی ہی کا ایک پہلو ہے اور نظریہِ مصابعاتِ مرد و زن جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا اور دونوں کو تماشائی و حرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا دی بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ اتفاقاً ٹپک پڑتے ہیں کبھی کبھی میں تو کوئی عجیب نہیں ہوں دونوں کو تماشائی اور حرجائی بنا کر خاندان کے ادارے کی چولوں کو ہلا دی خاندان کے ادارے کی چولوں کو ہلا دی توجہ جو ابھی اس کے اندر سیکشوال ارج ہے وہ فوکس ہو جائے اپنی بیوی پر اور بیوی کی ساری توجہ فوکس نہیں اپنے شہر پر اب یہ بانڈ جو ہے بہت مصبوط ہے خاندان کا ادارہ مستاقم ہوگا اس پر جہاں کہیں وہ توجہ کا انتشار ہوا ڈسیپیشن اس کی توجہ بھی صرف ادھر نہیں ہے اور بھی چاروں طرف ہے اس کی توجہ بھی ادھر نہیں ہے چاروں طرف ہے تو اصل جو ضد پڑتی ہے وہ در حقیقت انسٹیچوشن فیملی پر ہے اس کی چولے دھولی ہو کر کیا اس کا ستیاناس ہو جائے تو یہ ہے تیسری چیز تیسرے نمبر پر ہے ہریت نسوہ اور نظریہ مساوات مرد و زن جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا اور دونوں کو تماشائی و ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا کر رکھ دی نتیجہ یہ نکلا بڑے پیارے اشار ہیں فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور کہ مرد سادہ ہے بیچارہ ظن شناس نہیں اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال مرد بیکار و زن تہی آغوش یہ مغربی تہذیب کے دو سب سے بڑے پرابلمس ہیں وہ جو انیمپلائیمنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے مرد بیکار اور زن تہی آغوش وہ اولاد پیدا کرنے کو تیار نہیں اپنے نسوانی حسن کو بٹا لگائے اولاد پیدا کریں بہتا بڑی بڑی قوموں کا حال پتلا ہوا فرانس کے اندر وہ تباہی آئی ہے چند گھنٹوں کے اندر ہٹلر کے آگے گھٹنے جو ٹیک ہیں اسی وجہ سے کہ سب سے زیادہ یہ مرض وہاں آیا تھا لڑنے والے مردی نہیں تھے اب کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں امریکہ جو ہے رفتہ رفتہ بوڑھوں کی قوم بنتا جا رہا ہے بوڑھوں کو مردے نہیں دیتے ان کا حساب کتاب علاج موال جا یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور جوان نئے پیدے کرنے نہیں تو اب کیا ہوگا بوڑھوں کی قوم بن جائے گی امریکہ کا پرابلم ہے بعد ممالک میں اب اسی لیے انسینٹیو دیا گیا ہے کہ نابالی غولات کا بھی حق ہے ووٹ کا ہے وہ والدین استعمال کریں گے پیدا کرو بچے تاکہ ووٹ تمہارے ہو پولیٹیکل انفلنس تم زیادہ کر سکتے بچوں کو بھی پیدا ہوتے ہیں ووٹ مل جائے گا اور وہ ووٹ جو ہے بائی پروکسی یوز کون کریں گے والدین کریں گے یہ انسینٹیو دینے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ اس تہذیب نے تو وہ بنیادے جڑ جڑ جو ہے وہ کٹ بھی تو کیا یہی ہے معاشرت کا کمال مرد بیکار و زند تہیہ غوش اسی طرح خشت اول چون حد میں مار کج تاثر ای عبیر عبدی مار کج کے مصداق اجتماعیات انسانیہ کے زمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی مسابات کے حسین عنوانوں سے انسان کو اولاً لا دینی جمہوریت سیکولر ڈیموکریسی کا تفا دیا جو چہرہ روشن اندروں چنگیز سے چنگیز سے تاریخ کرکہ بستاق کامل ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی سرمایہ دار کے پاس پیسہ ہے ووٹ خرید سکتا ہے ہمارے ہم ووٹ خریدے جاتے ہیں وہاں یہ کہ ذرائع ابلاغ کو آپ خرید لیجئے اس سے لوگوں کے ذہن آپ کے تسلط اور قبضے میں آگئے ہیں تو وہ تو در حقیقت ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلیسٹ ہے امریکہ کا نظام جمہوریت نہیں ہے اس کا تجزیہ جب کریں گے وہ جو ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو تُو سمجھتا ہے یہ آرہاں کھیل ہے وہ کھیل رہا ہے صحافیوں کو آپ خرید سکتے ہیں اخبارات کو آپ خرید سکتے ہیں ٹیلیویجن کو آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو سارے ذہن تو اسی کے اسی دھارے کے اندر بہتے ہیں لہذا در حقیقت یہ کیا ہے یہ در بے خدا جمہوریت در حقیقت جبکہ اس کے ساتھ کیپیٹلیزم کا معاشی نظام ہو تو یہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلیسٹ ہے دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو تُو سمجھتا ہے یہ آزادی کی یہ نیلم پری اور اس کے بعد اس نہلے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مارا جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتن سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رہ دیا فاقبرو یا اولیل افسار اب جو نبت ہے سٹیج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آگلی سٹیج اس کا ذکر یہاں نہیں ہوا پہلے ہو چکا ہے سوشل ڈیموکریسی وہ یہ ہے کہ سوشلزم کے اندر بھی جو خیر اور خوبی ہے اس کو ڈیموکریسی کے خیر اور خوبی کے ساتھ جمع کرو جوڑو اور سوشل ڈیموکریسی کا نظام قائل کرو در حقیقت قائد آزم بھی سوشل ڈیموکریٹ تھے انہوں نے جو تصور دیا تھا وہ اسی کا دیا تھا سوشلزم کے حق میں بھی بات کی جمہوریت کی حق میں بھی بات کی یہی بیانات تھے محترمہ فاطمہ جنہ کے بھی ہمارے ہاں کی سیاست میں ایک موقع پہ علماء نے جو ہے سائٹ کیا ان رائٹسٹ کو تو وہ فتوے پر فتوے جو دینے شروع کی ہیں سوشلزم کے کفر کے فتوے حالانکہ یہ قائد آزم ہو فاطمہ جنہ ہو جن کے لیے صدارت تک کے لیے ان حضرات نے ایڈی چوٹی کا دور لگایا وہ سب کے سب اسی نظریہ کے قائل ہیں اور یہی بھٹو نے کہا تھا بلکہ اس نے یہ کہا تھا ستر کا الیکشن جیتنے کے بعد میں نے پاکستان کو کمیونزم سے بچا لیا نعرہ لگایا تھا اس نے روٹی کپڑا مکان کا لیکن یہ کہ وہ نہ کمیونس تھا نہ عثمانی کا سوشلزم اس لیے کہ اب دنیا کا ٹرنڈ جی ہے وہ سوشل ڈیموکریسی کی طرف ہے وہ بلینڈنگ جو ہے تیسس انٹی تیسس کی وہ سنتیسس میں آ گئی ہے سوشل ڈیموکریسی میں لیکن اس سوشل ڈیموکریسی کا سب سے جو کمزور پوائنٹ ہے وہ اس وقت یہاں پہ ذہن بیس نہیں آیا ہے بیسے میرے جمعہ کی تقاریر میں میں بیان کر چکا ہوں دو چیزیں ہیں جو اس کی تباہی کے کوانڈر رائٹ کریں گی یعنی وہ تیسس انٹی تیسس کمی تو فلسفہ یہی ہے کہ ایک تیسس کے انظر جو کمی ہوتی ہے انٹی تیسس وجود میں آ جاتا ہے اس کے مقابلے کا دعویٰ پھر ان میں تصادم ہوتا ہے پھر ایک سنتیسس ہوتا ہے وہ سنتیسس بھی کامل نہیں ہوگا کامل تو ہوگا اگر آپ آسمانی وحی کی پیروی کریں تب تو کامل ہے اگر رسولوں کا اتباہ کریں تو کامل ہے لیکن جب آپ چلا رہے ہیں اپنی عقل اور صرف یہ مادنی جو بھی لاؤز ہیں نیچر کے ان کے حوالے آپ نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے تو پھر تو یہی ہوگا تو دو خلا ہیں اس میں جو اب اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں پہلا خلا تو اس پوری تہذیب کے اندر وہ عورت کا مسئلہ جس طرح سے ان کا خاندانی نظام شیٹر ہوا ہے جس کا مظہر کیا ہے کہ سب سے زیادہ سوسائیڈ ریٹ دنیا میں سویڈن میں ہے سوشل ڈیموکریسی کی جنت ہے اس وقت انہوں نے سویڈن کا نظام اور ڈنمارک اس کے ساتھ شامل کیجئے تین ممالک جنتِ ارضی ہیں اسے اعتبار سے جہاں یہ کہ وزیر بھی فائننس منسٹر آف ڈنمارک لوگوں نے ہمیں بتایا سائیکل پر چنکر آتا ہے بینک میں لائن میں کھڑا ہو کر کیوں میں لگ کر اپنا چیک چیک کیش کھڑا تھا اور ملکہ کو صرف دو امتیازات حاصل ہیں ایک تو یہ کہ ہسپتال میں ایک کمرہ اس کا مخصوص ہے علاج اس کا بھی وہی ہوگا جو غریب سے غریب اور ویل فیر پر زندگی گزارنے والا آدمی جو ہے وہی ڈاکٹر وہی علاج وہی ملکہ کا ہوگا لیکن ایک سپیشل کمرہ ہے وہ چھوٹا سا وہ کشتی سیر کے لیے سمندر کو نکلتی ہے وہ باقی اور کوئی اس کے لیے امتیاز نہیں ہے کہنے کو ملکہ ہے یہ نظام آپ سوچئے ایک شخص کے جو ویل فیر پر زندگی گزار رہا ہے خیرات پر زندگی گزار رہا ہے اس کا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا جو ملکہ کا شہدادہ کر رہا ہے بیمار ہوگا تو اسی علاج کا وہ بھی حقدار ہے جو ملکہ کا یا ملکہ کے بیٹے کا ہے بتا اس سے اوچھی اب کونسی منزل رہ گئی ہے ایک اعتبار سے یہ میراج ہے جنتِ ارضی ہے لیکن عورت کا معاملہ اس کی پامالی اس کی بے حرمتی خاندان کے ادارے کا شیٹر ہو جانا آپ کو مادر ذات برہنا عورتیں پڑی ملے گی سڑکوں کے اوپر اور اس کا بھی سبب ہے ایک صحافی کوئی ویسٹرن صحافی یا پاکستان میں آکے انہوں نے کچھ کتاب لکھی ہے یہاں کی سیاست پر مجھ پر بھی کچھ فکریں چست کیے ہیں میری ایک بات کو میں تو سمجھتا ہوں ڈیلیبریٹلی اس نے اس کو توڑا مروڑا آئے کچھ تو اصل میں انٹریو جو لیا تھا ہرال والوں نے کچھ انہوں نے توڑا مروڑا تھا کچھ مزید قصر اس نے پوری کر دی جو اصل بات ہے اس کو سمجھ لیجئے در حقیقت اسلام کا جو نظام ہے اس میں سیگریگیشن آف سیکسس جو ہے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جنسی جذبہ بیدار رہتا ہے مثلا یہ کہ چشتی صاحب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں چشتی صاحب بیچارے چونکہ وہ بہت موڑے تھے اس وقت یہ باتیں بھی کرتے تھے ایک مرتبہ وہ میرے مطب سے نکلے تو میرے مطب کے سامنے سے ایک خاتون گدر لئی تھی جوان عورت کسی کسائی ہر طرح سے مسلح اب چشتی صاحب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا انہوں نے بار بار اسے دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ میرا اللہ اللہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے تھے اگر یہ آپ کے ساری داڑی واری جو ہے اس کے ہوتے ہوئے کہیں وہ جوتا نکال لیتی تو ان کا بھائی ہم تو اللہ میاں سے لڑائی کریں گے جا کر جب ہم جوان تھے ہمیں تو عورت کی انگلی بھی نظر نہیں آتی تھی اور جہاں کئی عورت کی اگلی نظر آتی تھی ہمارے پورے وجود میں جو ہے سنسنہ ہٹ ہوتی تھی اور اب یہ حال ہوئی عورت وہ تو کم سے کم کسی کسائی تھی لیکن لباس میں ملبوس تو تھی اب جو عورت نظر آتی ہے آپ کو وہاں پر وہ تو لباس سے آزاد ہوتی وجہ کیا ہے کہ عورت کو اور اس کی نسوانیت کو اور اس کی اوریانیت کو دیکھ دیکھ کر مردوں کی حصت جو ہے مردہ ہوتی تھی نہیں لہذا عورت کو اور ننگا ہونا پڑتا ہے اور ننگا ہونا پڑتا ہے اور ننگا ہونا پڑتا ہے یہ عوریانی در حقیقت یہ یوں ہی نہیں آگئی ہے وہ توجہ کو مرتقس کرانے کی طرف اب لوگ دیکھ دیکھ کر سہر ہو چکے اب تو اس سے اگلے کوئی قدم ہوگا تو نگاہ اٹھے گی جب اس کے بھی عادی ہو جائیں گے تو پھر جب اس سے اگلے کوئی قدم ہوگا تبلیہ اٹھے گی تو نگاہوں کو دعوت دینے کے لیے ایک ایک انچ کر کے ایک ایک انچ کر کے عورت لباس سے آزاد ہوئی اور اس کا جو فینومنن ہے وہ آپ کو ٹاپ پر اگر دیکھنا ہو ویسے تو امریکہ بغرہ میں بھی نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسی عورتیں چلتی بھی نظر آئیں گی کہ جنہوں نے صرف ایک جانگیاں سا پہنا ہوا ہو اور اوپر ایک دھجی ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک دھجی کی بھی کوئی تحمت نہ ہو جسم پر وہ آپ کو ان ممالک میں نظر آئیں گی تو ایک تو یہ ہے وہ خلا عورت کی یہ بے حرمتی اور اس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی تباہی اور بربادی یہ دیکھئے یہ جو میں نے شیر کی وضاحت نہیں کی تھی اقبال نے جو کہا تھا نا میں نے بلکہ میں نے الفاظ استعمال کیا تھے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا ہے تو یہ ہے در حقیقت اس کا پسمندر اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ارتفاع اور اسے شوہر کی پوری توجہ اس اعتبار سے اپنی بیوی کی طرف بیوی کی پوری توجہ اپنی شوہر کی طرف اس سے وہ خاندان کا ادارہ مستقب ہوتا ہے وہ خاندان کا ادارہ شیٹر ہوا تو سوسائیڈ ہو رہا ہے سکون تو ملتا تھا گھر میں آ کر لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا قرآنِ مجید کی الفاظ ہے محبت بھری فضاء میں آئے روکھی سوکھی کھا رہا ہے بیوی نے لا کر محبت کے ساتھ ناکے رکھا ہے وہ روکھا روکھا سوکھا اگر جو چنگری کے اندر پڑا ہوا ہے ٹکڑا لیکن اس کے اندر جو لذت ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ تو نہیں ملے گی آپ کو آپ ٹاپ کے ریسٹورانز میں چلے جائیں کھا لیں ڈائننگ آؤٹ بہت بڑا یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ لذت نہیں ہوگی گھرے لو زندگی کا وہ سکون جب نہیں ملا تو اب حال یہ ہے کہ آدمی کنفلکس کو فیس نہیں کر سکتا سوسائیڈ کا ریٹ سب سے ہائیسٹ سویڈن اور دوسرا جو اس کے اندر جو ہے جو اس کو توڑے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا جب آدمی کو سب کچھ عیش سے مل رہا ہو بغیر کام کیے تو کام کیوں کرے ہمارے بہت سے لوگ جا کر وہاں بیٹھ کے چپک گئے چند سال کام کیا تھا اور ہمارے لوگ تو اکثر اور بیشتر بے ایمان بھی ہیں وہ تو جھوٹ موٹ کو اپنے آپ کو انفٹ کرا لیتے ہیں انفٹ کرا لیے آپ بیٹھے عیش کر رہے ہیں اب مل رہے ہیں ہزاروں روپے مہانہ جو ہے مل رہا ہے کچھ سچ مچ کے انفٹ ہو گئے کچھ جھوٹ موٹ کے بن گئے اب انہیں ویل فیر مل رہا ہے اس ملک میں آپ آ کر خون پسینہ ایک کر دیں اور پوری محنت سرف کریں اور آپ کے پاس لاکھوں روپے کا جو ہے کیپٹل اور تب بھی آپ وہ سہولتیں حاصل نہیں کر سکتے جو وہاں پر ایک انفٹ آدمی کو مل رہی ہے then why to work the urge to work is diminishing یہی ہے اصل میں اسلام سے جب تقابل آپ کریں گے اسلام جہاں ایک طرف انڈر آئٹ کرتا ہے بنیادی ضروریات کو زکاة اور عشر کے نظام سے ساتھ ہی یہ تصبر بھی دیتا ہے کہ یہ صدقات اور ساخ الناس ہیں یہ لوگوں کا مل کچیل ہے تو غیرت کا تقادہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ یہ بات یوں ہی نہیں ہے کہ لوگ زکاة لیے پھرتے تھے اور لینے والے نہیں ملتے تھے کیوں اپنی پریسٹیج اپنی عزت کیوں اس کو ہم دعا پر لگائیں why not work قسم کی وہ اہمیت اور صدقات کو اور اس میں مزید دفع کیا حضور نے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو بلکل اسے نکال کر باہر کھڑا کر دیا اس میں اور اس کی حیثیت کو کم کیا ٹھیک ہے جو آدمی ہو گیا ہے پیچھے رہ گیا ہے وہ مجبوری ہے ٹھیک ہے اسے دو لیکن اس کو اس طریقے سے اتنا اونوریبل نہ بلا دو اسے کہ پھر آدمی کے اندر کام کرنے کا جذبہ نہ رہے why not work یہ دو ہیں ان کے اندر جو inherent weaknesses ہیں اس social democracy کی explode ہوں گے اور پھر یہ کہ ان کے اندر سے کوئی اور انٹی تھیسس برامت ہوگا بارال یہ ذرا اس social thought کے سلسلے میں مزید چند باتیں آگئیں آگے بڑھنے سے قبل اس مقام پر دو امور کی وضاحت مناسب ہے ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس علمیہ کا اصل سبب سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی روشنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علم الاسما پر تو پوری توجہ صرف کی جو ابتدائے آفرینش ہی میں حضرت آدم کی سرشت میں وضیعت کر دیا گیا تھا اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروز و ظہور اور سعود و ارتقاء کے ذریعے علم الاشیاء اور علم الخواس کے راستے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کی جسے قرآن ہدایت نتیجتاً اس نے دجال کی صورت اختیار کر لی جس کی ایک آنکھ بند ہے اور جس کی پیشانی پر جلی حروف میں کافارا لکھا ہوا ہے چنانچہ اب یہ یک چشم افریت نوع انسانی ہی نہیں ہر قسم کی حیاتِ ارضی کی کلی تباہی پر طلا کھڑا ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار جب بھی ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اکثر اور بیشتر حصے اس قرآن ارضی کے انہیبیٹیبلز رہیں گے ہی نہیں حیات کا وہاں پہ سرے سے امکان ہی نہیں لے گا یہ یک چشم افریت جو ہے یہ بھی اچھی ترقیب بن گئے یہ دجال کا یہ یا نہ کانا دجال اس کی ایک آنکھ بند ہے اور یہ کہ کافارا پیشانی پر لکھا ہوا ہے کفر تو وہ علم الاسما علم الاشیاء علم الخواس کے ذریعے سے سائنس ٹیکنالوجی یہ نشت ثانیہ میں بھی بار بار اس کو سمجھ چکے ہیں وہ اپنے عروج کو اور دیکھئے کمال یہ ہے کہ ایک رکو میں ایک سرے پر وہ ہے دوسرے سرے پر وہ ہے یہ دونوں علم ہیں اقبال نے اس کا مرسیہ یوں کہا ہے عشق کی تیغے جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی وہ علم جو ہے اس کے اندر پشت خداوندی ایمان اللہ پر اللہ کی معرفت اللہ کی محبت کی تلوار ہوتی تو کیا کہنے تھے لیکن وہ تیغے جگردار تو کسی نے اڑالی غائب کر دی اب تو خالی نیام ہے یہ علم جو ہے یہ سائنسز کا اور فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی وہ خالی نیام رہی ہے میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرہوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا کہ ان کے بعد اور ان کے بعد ان کی شما سے اپنی چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بسارت و مسیرت کی حد تک مجھے ایک صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فکر میں اس توازن کا اکسے کامل موجود ہے اور وہ ہیں ڈاکٹر رفی الدین مرہوم مغفور ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی اور سرگردانی نظر آتی ہے یا انتہا پسندی اور یک رخاپن اور بحیثیت مجموعی بھی ملت کے دو اہم طبقات نے متضاد طرز عمل اختیار کیا چنانچہ ایک طرف علماء کرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکل یا رد کر دیا نتیجہ تاں اس کے اس انر کور سے بھی محرومی اختیار کر لی جو اصلا خالص قرآنی اور اسلامی تھا یہ تفصیل سے نشت ثانیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ صرف آسمانی ہدایت کے امین بن کر قال اللہ و قال رسول کے حسار میں محسور ہو کر رہ گئے اور دوسری جانب قوم کی عظیمت سریت نے تہذیب مغرب کو منعن قبول کر لیا نتیجہ تاں اس کے انر کور کے ساتھ ساتھ اس کی جھوٹے نگوں کی ریدہ کاری سے پیدا شدہ سنائی کو بھی ایک شکست خردہ اور مروب ذہنیت کے ساتھ جو کا توں قبول کر لیا نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علچ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیئے نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیئے اور اس زمن میں بھی اللہ رحمتِ نازل فرمائے اپنے اس بندہِ قلندر پر جس نے کمالِ انصاف کا ثبوت دیا جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تضادِ عمل کو یوں واضح کیا بہت اوچا ہے یہ قطع کہا اطمال نے شیخِ حرم سے تہے محرابِ مسجد سو گیا کون ندہ مسجد کے دیواروں سے آئی فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون دونوں کی صحیح ترین تعمیر کہ ایک چارج لگایا ہے انہوں نے کہ تم صرف کالر و کالر اللہ و کالر رسول کے کے حسار میں محصول ہو کر رہ گئے سو گئے دنیا جا رہی ہے دوڑ رہی ہے تم یہاں سوئے ہو گئے ہو لیکن سوئے ہو تہے محرابِ مسجد سوئے وہیں ہیں باہر تو نہیں نکلے نا کالر اللہ و کالر رسول ہیں لیکن سو گئے ہو کہا اطمال نے شیخِ حرم سے تہے محرابِ مسجد سو گیا کون اب جواب جو ہے وہ شیخِ حرم کا نہیں ہے نداب مسجد کے دیواروں سے آئی فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون تم تو گم ہو گئے تمہارے ہاں بھی وہ تو نہیں ہے کہ اس ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تم اپنے آپ کو مروب ہونے سے بچا سکتے تم بھی تو جا کے گم ہو گئے ہو جہاں ادھر کو سبالہ ہے وہاں اس کا جو چکا چوند کر دینے والا ظاہری پہلو ہے اس کے اندر بھی گم ہو گئے ہو میرا خیال ہے ہم یہیں ختم کرتے ہیں اس لیے کہ اب دوسری بحث شروع ہو رہی ہے تو یہ نوٹ کر لیں کہ اب چونکہ ہم سات آٹھ منٹ پہلے اس وقت ہم یہ سیشن ختم کر رہے ہیں تو بجائے گیارہ بجے کے آپ کوشش کریں دس منٹ کم گیارہ پر یعنی دس پچاس پر یہاں جمع ہو جائیں سبحانک اللہمہ و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب ایلیم